موسیقی 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 لیکن آج بالدیوس کے موقع پر ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے بچوں کو لے کر آئے ہیں جو اپنی پرتبہ سے آپ کو چوکا دیں گے اچمبت کر دیں گے کیونکہ یہ بچے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا ہوگا کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ آنکھ بند کر کر کتاب پڑھ لی جائے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آنکھ بند کر کر کہیں بھاگ دوڑ کر پکڑھ لیا جائے چھپن چھپائی کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں اور اسے بھی بڑی بات کہیں کوئی ماب پر کچھ چل رہا ہو چلتی بھی تصویر ہو کوئی آدمی کوئی بھی کلر کا کپڑا پہنا ہو اسے کہیں پر بھی identify کر لیں یہ ساری چیزیں یہ بچے کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے اور یہ پٹی آپ لوگ خود ہی باند دیجئے تاکہ ہمیں یہ شک بلکل نہ رہے کہ یہ بچے کس طریقے سے یہ پٹی باند سکتے ہیں ہمارے تمام ایکسپرٹس یہاں خود ان بچوں کی آنکھوں پر پٹی باند رہے ہیں روئی ہے جو کی ان بچوں کی آنکھوں پورے طریقے سے ڈھک دے گی اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ پٹی کس طریقے سے تمام ایکسپرٹس یہاں پر ابھی ان کی آنکھوں پر باند رہے ہیں اور اس کے بعد شک کا کوئی بھی شبہ تک نہیں رہ جائے گا ایک زوردار تالی ہو جائے تو پوری تیاری ہے بھئی آپ لوگ تیار ہیں تو شروعات کہاں سے کریں ذرا یہ بتائیے چلیے آپ بتائیں اس سے پہلے میں ہی بتائیتا ہوں کچھ کام کرتے ہیں کچھ تصویریں ابھی ہم دکھاتے ہیں اور ان تصویروں کے آدھار پر ہم آپ کس سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دراصل یہ کیسا کس کی تصویریں ہیں تو یہ کام کرتے ہیں ہیلی اور دیوے آپ دونوں کو میں ذرا یہاں لے آتا ہوں آئیے بس یہاں آ جائیے میرے ساتھ بلکل آئیے آپ کو دکھ رہا ہوگا نہیں دکھ رہا ہے چلیے میں دکھاتا ہوں آپ کو پلیز آئیے یہاں پر یہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیے آپ دونوں آپ ادھر یہ سامنے اب آپ کے سامنے سکرین ہے اور یہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں کن کے سامنے سکرین ہے یہ دوری کم سے کم پندرہ فٹ کی ہے یہ بات ستھاپت ہے جو سب سے پہلی تصویر ابھی سکرین پر چل رہی ہے بتائیں آپ کو نریندر موڈی نریندر موڈی ہے ہاتھ میں فائل ہے ان کے ہاتھ میں فائل ہے انہوں نے سکین کلر کا پہنا ہے ابھی بلو کلر کا اور سکین کلر کا اندر کا ٹی شیٹ ہے ذرا ہم آپ کو لے کے آتے ہیں آئیے ساپ آئیے ہمارے ساپ آئیے دکھ رہا ہے آپ کا نام کیا تھا گورب دکھ رہا ہے کچھ پکا نہیں دکھ رہا ہے آئیے یہاں بس آپ کھڑے ہو جائیے اور آپ ذرا سکرین پر کچھ چلتا ہو ٹھیک ہے اب ذرا آپ بھی بنے رہیے کیا دکھ رہا ہے میرے اندر موڈی پکا آئیے ہم نے بدل دی تھی اب آپ کو بلک بلک کلور کی تیشت پہ نوائے کوٹ پہ نوائے آپ بتائیے او باما او باما اور اس نے ٹائی کس کا لکھی پہنی بھی بلو بلو ہے ناڈر وائٹ سپورٹ آپ کو او باما کھڑے دکھ رہے ہیں بیٹھے ہو دکھنا ہے کھڑے ہے کھڑے مجھے دنگ کھڑے ہیں بیو کلک کے ٹائی پہ گئے اچھے رکھے اب ذرا ایک کام اور کرتا ہو بھائی کچھ آدھا کنفیجن ہو رہا ابھی آئیے 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 آپ کو میں لے کے سلتا ہوں بلکل ذرا یہاں کھڑے ہو جائیے اور آپ بتائیے کیا دکھ رہا ہے آپ کو سر سکرین پہ ہاں اریتی روشن ہے پکا دوسروں کی سن کے بول رہا ہے نا سر ہاں گوگل سانے ہو گیا اور کس کلر کا وہ پہنے ہوئے شرٹ وٹ شرٹ سنوں نے پہنے ہوئے اور کلر سوٹ کی پہنے ہوئے یہ چینج کر دیا ہوں نے ٹھیک ہے اچھا یہ کون ہے سچین ٹین 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 بلو کلر کا اور بیگ ہے بیگ ہے اور سائٹ پہ سٹار کیا ایک سیمول ہے انڈیا کا سیمول ہے پکا کمال کمال ایک بار پھر تالیہ ہونا چاہیے آئیے آپ سر جڑا پلیز بیٹھے آئیے میں آپ کو جو ریلیشن کا آپ لوگ اب سر جڑا میں سمجھنا چاہوں گا ڈاکٹ ساہب مجھے لگتا ہے آپ کو ایک مائی کے ضرورت ہوگی آپ کے پہلی پرتکریا کیا آپ کو ابھی جو کچھ دکھا یہ نومل ہے بالکل سہی کیا آپ کو یہ سب کچھ نومل لگ رہا ہے بہت ڈیفکلٹ ہے بلیو کرنا میرے خیال سے اور ایکسپیریمنٹس جب آپ ہمیں یہاں دکھائیں گے دھیرے دھیرے وشو اسنیتہ اور بنتی چلی جائے گی بٹ ایٹ دا مومنٹ ویری ڈیفکلٹ ٹو بلیو بٹ کہنا یہ ہے کہ برین ہی ایک ایسا سٹرکچر ہے جس کو آج تک فلی ایکسپلور نہیں کیا گیا ہے شاید ان بچوں میں یہ وہی برین ہے جو انیکسپلورڈ ہے جس کے اوپر انہوں نے کافی ورک آؤٹ کیا ہے کافی کام اور یوٹیلائز اس کو کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ پرتبہ پیدا ہوئی ہے آپ ملکل دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے چلیے اس سے پہلے کہ ہم باقی آپ لوگوں کو اور کنونس کریں آئیے ایک اور نیا کام شروع کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ لوگوں نے یہ تو بتا دیا کہ سکرین پر کیا چل رہا ہے لیکن اگر میں یہاں کتاب کھولوں اور پوچھوں کہ اس میں کیا لکھا ہے تو آپ لوگ بتا دیں گے سب لوگ کانفیڈنٹ ہیں چلیے ایک کام کرتے ہیں ذرا میں اپنے درشکوں کو دکھا دوں یہ کتاب ہے جو میرے ہاتھ میں ہے اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا امید کرتا ہوں کہ بچوں کو یہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہوگا اور یہ کتاب ابھی یہاں پر ہے چلیے سب سے پہلا پنہ یہاں میں پڑھ لڑھتا ہوں اور ایک کام کرتا ہوں میں بیچ کے پنے سے شروع کر رہا ہوں اور یہ ابھی آپ اپنے سکرین پر سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور اب میں یہاں سے سوال پوچھنا شروع کروں گا آپ نے دیکھا کہ میں نے آخرکار اس کتاب کے کون سے پنے کو کھول کر رکھا ہوا ہے سب سے پہلے ہیلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا مینگو گرین کلر ہے یلو ہے ریڈ ہے اور پیچھے بیگرام بائٹ ہے اچھا ابھی جڑا دیکھیں کیا آپ کو اب ٹھیک سے دیکھ سا رہا ہے سمجھ پا رہے ہیں آپ اچھا اگر میں پوچھوں یہ بتائیے کہ اس میں ایل کہاں لکھا ہوا ہے ایل آپ کی فنگر پہ آپ نے جا پہ فنگر رکھیں وہاں پہ وہاں ال ہے پکا پتا آپ کو پکا اچھا چلیے میری اونگلی ابھی کہاں پر ہے کیا آپ پکڑ سکتی ہیں ہاں بتائیے جی پی پیرٹ پکا یس اچھا میری اونگلی ابھی کہاں پر آپ میں سے کون پکڑ سکتا ہے کیا 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 روئے رید کیا کیا یلو کیا پکا میں نے کائٹ پہ رکھا تھا نو آپ نے ابھی چینٹ کر دیا آپ نے چینٹ کر دیا کیا ابھی چوپے چوپے نہیں ازا نہیں ہوسکتا میں نے وہی رکھا ہوا ہے نائے چینٹ کر دیا جے جگ 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 نہیں میں نے تو کیوں پہ رکھا ہوا ہے نہیں میں نے جگ پہ رکھا ہوا ہے اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی جہاں ہاتھ رکھا ہوا ہوں ذرا وہ بتا دیجئے ایکس ایکس سیکس اور یہ کیا رکھا ہوا ہے ب ب اچھا چلی یہ کیا رکھا ہوا ہے بوکہ بوکہ بے بے اپنے جہاں پہ فنگر نکھیں ماں پہ بے 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 اسی بے ریپورٹ کارٹ پھر سی دیکھنا چاہیں گے پھر سی آٹھا سپرپاہر میں لکھا ہے ویٹ ووچ سی کیا ہے سپرپاہر سر میں آپ کو کر کے دکھا تیوہوں سپرپاہر کر کے دکھا گیا ہاں ہاں سر میں ایک بلائنٹ فولد ہے تو میں اس کو لگاؤں گی اور میں سمیل کر کے یہ بک پڑھنے والی ہوں سون کر کے آپ کتاب پڑھائی گی ہاں تو دیکھو سنجھوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ونشی نے پٹی باندھ لی آپ پر اور کہہ رہے ہیں کہ میں سون کر کے وہ کتاب پڑھ سکتی ہیں ساری آپ دیکھ سکتی ہیں دیکھ چک کر سکتی ہیں میں تو ہی دیکھ سکتا ہونی ہے جھر میں minutہ رہا رہا ہوں پچھے چک کر رہا کیا چچھ سے دیکھتی ہیں ہونےim خیہ سن چھتے ہیں سن چھتے ہیں ٹھے آپ سن گیا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیا آپ اس کو رٹھ کر آئے ہیں؟ نہیں سر یہ بک آپ کی ٹیم نے مجھے دی تھی تو یہ میں نے دیکھی بھی نہیں ہے کبھی پہلے اچھا یہ ایک نیا چپر کھولا ہے ٹھیک ہے یہ پڑی ہے خ Pietر مجھے جب پہلے جو جان دی سوز ون دی ہی اور زیت تصویر جب پہلے دیچ gefallen کیونکہ ایک سکیچ پن ہے جو ریڈ کلر میں ہے سر یہ بھی ایک پن ہے جس میں ریڈ اور بائیلیٹ پر کوئی ٹائک کا دونوں کلر ہے سر یہ بھی ایک پن ہے جو ریڈ اور گرین کلر ہے اس میں یہ رڑکا تیاری کر رہا ہے اپنے بلائن فول ایکس کی چلیئے دیکھتے ہیں کہ یہ بلائن فول ہو کر کیا کیا کرتا ہے ہر بول کو پوفیکٹلی کیچ کر رہا ہے اوہو سوپا بیار فرراتے سے سکوٹر چلا رہا ہے اور تو اور سب سے او ایم جی والی بار سوئی میں دھاگا ڈال رہا ہے پر کیسے بھائی کیسے یہ تو بھاؤنگر گجرات میں رہنے والے سترہ سال کے جیت تریویدی سے بات کر کے ہی پتا چلے گا جیت ہے انڈیاز بلائن فولڈیڈ ونڈر بوئی سب بولتے ہیں جیت تو سپیشل ہے تو سپیشل ہے شاید اس لئے کیونکہ میں بہت سارے لٹس در فول ہی کر سکتا ہوں عام طور پر سب لوگ جو اوپن آئے سے کرتے ہیں گائز یہ کوئی میجک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹرک ہے ایکچلی جیت نے اپنی کڑی محنت سے جیت حاصل کی ہے میڈ برین ایکٹیویشن ٹیکنیک سے جس کی وجہ سے بند آنکھوں میں بھی اتنا برین ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ سب کام کر لیتا ہے جو ہم کھولی آنکھوں سے بھی نہیں کر سکتے ہم نے بات کی جیت کے تیچر بھرک پٹیل سے جو ایک سرٹیفائیڈ ڈیورو فیڈبیک ٹرینر ہے اور مائن ٹریننگ اور کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں ان کا سینس کے اوپر جب بر جسٹ کنٹرول ایک سینس کو بائی پاس کرو تو دوسرے سینس سے وہ پرفارن کر سکتا ہے میٹ برین ایکٹیویشنز جو ہے جس کو ہم دوسری لینگویج میں اگر بولے جائے تو سپر سینسری ڈیولوپنٹ ہم ہمارے ہر سینس کو سپر پوائنٹ آو ڈیو سے ڈیولوپ کرتے ہیں وہ ایک سینٹیفیک ٹریننگ ہے جس کے اندر ہم پریکٹیس کرواتے ہیں برین جو فیزیکل ہوتا ہے میرا لیفٹ اور رائیت ہین کو آپ دیکھئے اور اس حساب سے آپ ایکسنز میں سٹارٹ کیجئے سٹارٹ کیجئے یس 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 پرفیکٹ مین جو ہے وہ آڈیو پریکٹیس ہے جو فریکونسی برینویو فریکونسی میوزیک سے ہم مائن کو سٹیملیٹ کرتے ہیں کیونکہ جیت نے میڈ برین ایکٹیویشن کی ٹریننگ کو ماسر کر لیا ہے ان کی انٹیوشن کپائسٹی اور سکس سینس بھی سوپر ایکٹیو ہو گئی ہے اس لئے یہ بلائنڈ فول ہو کر بھی سب کچھ پرفیکٹ کرتا ہے جیت کا تو اپنا ہی سٹائل ہے چودہ سال کی اے سے جیت بلائنڈ فولڈڈ چیز کھیلتا ہے اور تو اور ایسی ہی انہوں نے کئی چیز کمپیٹیشن بھی جیتے ہیں جیت ملٹی ٹاسکنگ کا بھی ماسر ہے ایک بار میں آنکھوں میں پٹی باندھ کے تین تین لوگوں کے ساتھ چیز کھیلتا بھی ہے اور انہیں ہراتا بھی ہے چلیئے اب ہم بھی لائف دیکھ لیتے ہیں آنکھوں میں پٹی باندھ کے جیت سکوٹر کیسے چلاتا ہے پہلے آنکھیں بند کر کے سٹیل پلیٹ لگائی جاتی ہے اور پھر اوپر سے کالا کپڑا باندھا جاتا ہے دیکھنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے واہ یہ تو کھلی آنکھوں والے رائیڈر سے بھی پرفیکٹ چلا رہا ہے بھائی جیت یہ بتاؤ تمہارے دماغ میں چلتا کیا ہے جیت تریویدی ڈر کے آگے والا جیت نہیں ہے پر یہ ہر چکر جیتنے والوں میں سے ہے تب ہی بھائی اتنا ڈیرنگ باز نکلا کہ سپٹیمبر 2016 میں ایک گیرلے سکوٹر کو لے سے خار ڈونگلہ لے گیا وہ بھی بلائنڈ فولڈڈ سی لیول سے 18,380 فیٹ اوپر جیت نے 40 کلومیٹرز ڈسٹنس کور کر کے ایک نیا ریکارڈ بنایا جیت بھائی آپ نے دماغ پر جو جیت پائی ہے وہ آپ کو بہت آگے لے کے جائے گی میڈ برین ایکٹیو کرنے میں ایکسپرٹ 17 سال کے جیت کہ ڈیرنگ اور آسم ایکٹس واقعی او ایم جی ہیں اپنے سوپر ایکٹیو برین سے یہ ینگ انڈین ایسے کارنامے کرتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے گجرات کے اس ونڈر بوئی کا سوائگ تو ٹوٹل او ایم جی ہے باس کیا آپ کا بچہ 6 منٹ میں 200 پرنوں کی ایک پوری کتاب پڑھ سکتا ہے آپ کا بچہ سکاننگ مشین کی طرح کسی بھی کتاب کو اپنے دماغ میں ایک بار پڑھ کر سیف کر سکتا ہے اگر آپ کا جواب نہ ہے تو آپ غلط ہیں آپ کا بچہ سوپر کمپیوٹر سے بھی تیز ہوں سکتا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ بچے کتاب کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس سے پنکھا جھل رہے ہیں ہوا کر رہے ہیں نہیں جناب یہ کتاب پڑھ رہا ہے اپنے رہا ان سے ملئے آنکھوں پر بٹی باند کر یہ کتنے آرام سے وہ سب کچھ پڑھ لیتے ہیں راہل سینا ڈیپیوٹی ایڈیٹر زی نیوز زی میڈیا کوپوریشن لیمیٹیڈ اور یقین مانگئے یہ سب کچھ آپ کا بچہ بھی کر سکتا ہے آپ کے بچے اگر پانس سے پندرہ سال تک ہیں تو ان کا میڈ برین یا پینیل گلینڈ یا تھارڈ آئی ایکٹیب ضرور کر آئیے آنکھیں بند کر کے بچے کلر کی پہچان کرتے ہیں سیکنڈ لیول میں بچے ریڈنگ رائٹنگ کرتے ہیں بچے اس مل کر کے پوری بک ریڈ کرتے ہیں بابا رامدیو جی کیا کہتے ہیں پہلے کشان نہ تو اس پر وشواس واہ اور نہ عوشواس گروہ جی ویسے سامنیت ہے تو یہ چیزیں سمبھو نہیں ہوتی ہیں آپ آنکھ بند کر کے بھی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ کر کے اس پر بھروسہ تو ہو گیا ہے اس کا پھرہ سائنس ہے ہماری پینیل جو گلینڈ وہ بھی آنکھ کی طرح ہی کام کرتا ہے کی بات میں تو اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ ایک پیج ایسے سامنے رکھا اور وہ پورا سکین ہو جاتا ہے جیسے مشین میں تو سکین ہوتا ہے باقی ہم بہت پہلے ایسے سنتے تھے کہ شیو جی کو تیسری آنکھ تھی ہے ہر آنکھ میں تیسری آنکھ ہے آج یہ چکر میں تیسری آنکھ ہوتی ہے ایسا سب سنتے رہتے تھے تو مجھے لگتا ہے ان چیزوں کو اور بڑھایا جائے موسیقی موسیقی آپ سبی کا سواگت ہے کیا آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں یہ دیا آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں سن پا رہے ہیں تو چینٹ بوکس میں یس لکھئے تاکہ ہم آج کا سیسن سٹارٹ کر پائیں تینکیو 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 میں اچاریہ نتری کمار آپ سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں تھرڈ ای ایکٹیویشن کے اس پروگرام میں میں آپ سبھی لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں اس ورکسٹوپ کو شروع کرنے سے پہلے اور یہ پرومیس بہت بڑا ہے نمبر منٹ کا جو یہ سیسن ہونے والا ہے یہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی بدل دینے والا ہے اس لئے my dear friends سیسن کے انت تک جڑے رہی ہے یہ سیسن آپ کے اور آپ کے بچوں کی زندگی بدل دینے والا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں آج تک آپ نے کبھی بھی اس طرح کا سیسن اس طرح کی مٹنگز یا اس طرح کی ویڈیوز کلی نہیں دیکھے ہوں گے تو آپ انت تک جڑے رہی ہے میں آپ لوگوں کو ضرور بتانا چاہوں گا دوستو جب بھی ہم پڑھائی کرتے ہیں جب بھی ہم پڑھائی کرتے ہیں جیسے کوئی بک ہے اور ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو ہمارا جو دماغ ہے اسے صرف دس پرسنٹ یا رکھتا ہے کتنے پرسنٹ دوستو ماتر ٹین پرسنٹ لیکن یدی اسی چیز کو in the format of photograph یا picture کے format میں یدی ہم اسے یاد کرتے ہیں یدی اسے پڑھتے ہیں تو ہمارا جو mind ہے وہ اسے یاد کرتا ہے 30% my dear friends اور یدی وہی چیز ویڈیو format میں in the format of video جیسے movies وگرہ اس طرح کے format میں animation videos وگرہ editing videos وگرہ اس format میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا brain ہے اس چیز کو یاد کرتا ہے 50% my dear friends لیکن یدی کسی بھی چیز کو انبھو کیا جائے جیسے ہم جب movie دیکھتے ہیں تو کیول ویڈیو format میں دیکھتے نہیں ہیں اسے انبھو بھی کرتے ہیں اور یعنی ہم کسی چیز کو انبھو کر کے ویڈیو کے ساتھ میں دی پڑھیں تو my dear friends ہمارا جو brain ہے وہ کہتا ہے کہ میں اسے 7% یاد کروں گا مطلب ہمارا brain اسے 100% سویکار کرتا ہے جس چیز کو ہم انبھو کرتے ہیں تو میں یہ اس لئے بتا رہا ہوں دوستو کہ آج کا جو session ہے وہ بہت ہی جبردست ہونے والا ہے یہ جو session ہے وہ پورا practical ہے ایسا نہیں ہے کہ session میں میں بولتا رہا ہوں گا آپ سنتے رہیں گے اور end of the gym ڈیو کلوز جائے گی نہیں my dear friends یا یہ session کو سمجھنا ہے آپ کو 3rd activation کو ضابرت کرنا ہے ان چیزوں کو سمجھنا ہے تو آپ کو میرے ساتھ بلکل practical رہنا ہوگا practical کا مطلب ہے ہم یہاں پہ بہت ساری meditations کرنے والے ہیں بہت ساری activities کرنے والے ہیں بہت ساری یوگ کریار کرنے والے ہیں کچھ magic کرنے والے ہیں brain کی exercise کرنے والے ہیں اور یہ exercise آپ لوگ یہاں practical نہیں کریں گے تو آپ کو یہ concept 90 minute کا بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے my dear friends یہاں آپ اپنے اور بچوں کی زندگی بدل دینے والے یہ session بلکل اچھے سے practical میرے ساتھ جڑکے لئے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سبھی لوگوں سے آگرہ کروں گا کہ کرپیا اپنے ویڈیو on کر دیجئے کیونکہ جب آپ ویڈیو on کریں گے تو میں دیکھ پاؤں گا جو بھی activities ہم کرنے والے ہیں جو بھی یوگی کریائیں ہم کر رہے ہیں ان میں آپ participate کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں my dear friends آج یہ 90 minute کا جو session ہونے والا ہے اس میں آپ اپنی complete energy کے ساتھ میرے ساتھ جڑ جائیے اس کے بعد دیکھئے یہ session کتنا جوردست ہونے والا ہے کیونکہ ہمارا mind چیزوں کو تبھی سوکار کرے گا جب ہم پوری energy کے ساتھ پوری practical ہونے والی exercise کو کو یوگی کریائوں کو magics کو ان کو ہم practical کریں گے تب ہی ان کو سمجھ پائیں گے اور ایک آپ چپچے آپ mobile پہ پیٹے پیٹے لیٹے ہوئے ہیں سو رہے ہیں ویڈیو چل رہا ہے آچاریا جی بول رہے ہیں تو my dear friends آپ کو کچھ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے my dear friends میں آپ کو یہ بات بتانا ضرور چاہوں گا میں دیکھ پا رہا ہوں کہ کافی یہاں پہ ممی پاپا ہیں parents ہیں بڑے بائی وین ہیں ہم کوئی نہ کوئی job کرتے ہیں کوئی نہ کوئی business کرتے ہیں اس میں ہمارے important role ہوتا ہے ایک parents بننے کے بعد میں بھی ہمارا role ہوتا ہے ہمارے بچوں کا overall development کرنا تو کتنے parents ایسے ہیں جو بچوں کا overall development کرنا چاہتے ہیں انہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے chat box میں yes لکھے بتائیے chat box میں فٹا وڑیس لکھے کتنے parents ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی overall ترقی چاہتے ہیں یا سلیل جی بول رہے ہیں یا سریکھا جی بول رہے ہیں یا نیزی جی بول رہے ہیں یا بلکل شاید ہی کوئی ماتا پتہ ایسا ہو جو یہ چاہتا ہو کہ میرے بچے کی ترقی نہ ہو بلکل سب ہی ماتا پتہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کی ترقی سب سے زیادہ ہو لیکن اس ترقی کے لئے ہم کیا کچھ نہیں کرتے دوستو ہم بچوں کو بیسٹ ایڈیوکیشن دیتے ہیں بیسٹ اسکول دیتے ہیں بیسٹ کوچنگ دیتے ہیں بیسٹ انوائرمنٹ دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کی overall development ہو لیکن my dear friends میں آپ کو ایک سچ بتاؤں overall development بچے کو بیسٹ ایڈیوکیشن بیسٹ کوچنگ یہ سب دینے کے بارے بھی ایک چیز ہے جو ہم نہیں دے پا رہے ہیں اور اگر آپ سفر لوگ ہوئی ہسٹری دیکھیں گے تو آپ جانیں گے کہ اتیاس میں سفر لوگ وہی ہوئے ہیں جن کے ماتا پیتہ نے quality time اپنے بچوں کو دیا ہے وہ لوگ بلکل سفر ہیں بلکل my dear friends میں ضرور بتانا چاہوں گا آپ کو آپ کا quality time ہی سب سے بڑا آپ کے بچوں کی ترقی کی سفرتہ کا آدھار ہے دیکھئے جتنے بھی سفر لوگ ہوئے ہیں ان کے پیچھے جو ان کی سفرتہ کا قارن ہے وہ ہے ان کے ماتا پیتہ کا quality time ان کو دینا ایک چیز ایک صد سے ماں کو روبرو کرانا چاہوں گا جو شاید آپ کو برا بھی لگے my dear friends جتنے لوگ سفر ہو چکے ہیں جو بلکل سفرتم ہو چکے ہیں انہوں نے اپنا سارا سمیں کسے لیا اپنے کاریوں کو اپنے انوکشن کو اپنی چیزوں کو اپنے ڈالپمنٹ کو اپنے بزنس کو اپنے جوب کو اسی لیے ان سفرتم لوگوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں لیکن ان کے بچے کیا کر رہے ہیں ان کے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ میں quality time spend نہیں کیا اسی لیے ڈالپمنٹ آپ کوئی بھی جوب کرتے ہیں آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں آپ نے اپنا بھوں ملے سمیں نکال کر کے 90 منٹس مجھے دیئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ quality time spend کریں تاکہ ہم اس سیسن کو بہت ہی روچک بنا سکیں اور بچوں کی زندگی بدل سکیں ایک چیز میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا دوستوں کتنے پیرنٹس ایسے ہیں کتنے کیا ہر کوئی پیرنٹس ایسا ہے جس نے دیسی واسم میں کہوں تو گودڑی سے فیلا کر کے گودڑی سے بھڑ کر کے بچوں کو best school دی ہے best education دی ہے best coaching بھی ہے best environment دیتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے best sports academy best book مطلب ہر چیز میں کوئی کمپرانی best ہے best وہ بچوں کے لئے کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے ٹیک باکس میں ایک بات ضرور بتائیے یہ سب بیسٹ دینے کے بعد میں ان سے جو input آ رہا ہے کیا آپ اس سے خوش ہیں کیا آپ اس مہنگی school سے خوش ہیں آپ بچوں کے اس development سے خوش ہیں یا اس best coaching میں best sport academy میں جانے کے بار میں جو بچوں سے آپ input چاہتے ہیں کیا آپ کی input سے satisfied ہیں مجھے please chat box میں لکھ کر کے بتائیے مہی پال جی کہہ رہے ہیں ساپ پیسے لگا رہے ہیں بس پیسے لگا رہے ہیں بس مطلب satisfied نہیں ہے تو مجھے ایک بات بتائیے دوستوں ایسی کونسی سمجھیں ہیں جب اتنا کچھ دینے کے بعد میں بھی بچوں کی جو آپ problem کو آپ فیس کر رہے ہیں میرا کہنے کا مطلب ہے وردمان میں سب کچھ آپ best کرنے کے بعد میں ایسی کونسی سمجھیں ہیں جو بچوں کے ساتھ میں آپ روز problem کو فیس کر رہے ہیں مجھے chat box میں فٹاپر سے ساری سمجھوں کو لکھ کر کے بتائیے اور یہ میرا وعدہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ان ساری سمجھوں کو ہم جل سے ختم کر دیں گے بالکل میرے پاس ایسے ایک آجنی خطیار ہے ایک ٹیکنیک ہے ایک ایسی پندتی ہے جس کے بعد میں بچوں کی کسی بھی سمجھا کو جل سے سماکت کر دیں گے اور آج ہی ہم یہ جانیں گے کیسے وہ سمجھا سماکت ہو جاتی ہے اور وہ بھی بالکل جرسے تو فٹاپر مجھے check box میں لکھئے آپ بچوں کے ساتھ کون کون سی problem کو phase کرتے ہیں بلکل نیدی جی بول رہے ہیں ٹی وی اور موبائل ہمارے بچوں کے سب سے بڑی سمجھے ہیں بلکل نیدی جی سرندر جی کہہ رہے ہیں بچوں کو یاد ہی نہیں ہوتا ہے مابیر جی کہہ رہے ہیں میرے بچے تو بہت جدی ہیں میرے سامنے بولتے ہیں راجے جی کہہ رہے ہیں بچے کہنا نہیں مانتے ہیں فٹاپر بتائیے دوستو ساری سمجھا ہوں کے سمجھاں میرے پاس میں بچوں کا پڑائی میں بن نہیں لگتا ہے ایسوری جی بول رہے ہیں بچوں کا پڑائی میں بن نہیں لگتا ہے یہ دل دلشاد جی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو بچے بلکل باہر نکل چکے ہیں کچھ بات ہی نہیں مانتے ہیں سامنے بولتے ہیں بلکل میں آچاری نکتن جوسی پچھلے نو برسوں سے یہ انہوہ کر رہا ہوں نو برسوں میں میں نے سو سے زیادہ اسکولوں میں کام کیا ہے آج کی ڈیٹ میں ورطمان میں جیپور سکھی راجستہ میں میری تین اسکول سر رہی ہیں اسکول کھون لے کا ریزن میں میں بتاؤں گا اور ورطمان کے سمجھے ان ساری سمجھوں کو دیکھتے ہوئے جب ہم نے ایک ادھیا نکالا تم آپ کو ایک سلائٹ دکھانا چاہوں گا یہ بچے کی بیسک سمجھے ہیں جن پہ یہ سارے نیچوڑ مجھے رہتا ہے یہ نیچوڑ سارا جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ سارے سمجھے ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں اور ریلیٹ کرتے ہیں ہم آپ کو ایک پی ڈی ایف شیئر کرنا چاہوں گا تو اب اس لئے نو برسوں میں ہم نے پایا ہے کہ آج کے ٹائم کی جو سب سے بڑی سمجھا ہے جو پڑتے گھر میں ہے وہ ٹی وی موبائل اور گیم مطلب بچے ٹی وی کارٹون نہیں چھوڑتے ہیں موبائل گیم سے نہیں چھوڑتے ہیں لیک آف کونفیڈنس ہونا لیک آف کونسنٹریشن ہونا لیجی نیس ہونا بچوں کو کوئی بھی کام بتا دو بچے منا کر دیتے ہیں اگزام فوبیا بچوں میں ہس سے زیادہ ہے اینگر بچوں میں ہس سے زیادہ آ چکا ہے ڈسیپلین کی کمی ہے فرسٹیڈ ہو چکے ہیں بچے اسٹریس آج اوٹی سی عمر میں ہی بچوں کے اسٹریس ڈپریشن جیسی بیماریاں لگ چکی ہے ڈیمانڈ بچوں کی بہت زیادہ ہو چکی ہے میموری بلکل ویک ہے بچوں کو پڑھا ہوا یاد نہیں ہوتا بچوں سے سارے کام کرا لو لیکن پڑھنے کے لیے مد بولو پڑھائی میں ان کا بلکل من نہیں لگتا ریسپیکٹ کرنا بھول گئے ہیں بچے ہیلتھ ایشیوز بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہومورک کرنے میں بچوں کو زور آتا ہے اور جنریشن گیب بہت زیادہ لگ چکا ہے ٹائم منیجمنٹ بچوں کو بلکل نہیں ہی پتا بینڈ ہیبیٹس بچوں میں حد سے زیادہ آ چکے اور ہائی ای کیو بہت زیادہ ایموسٹلی ہو چکے بچے تو میرے فرنڈز جدور بتانا چاہوں گا ابھی جن بھی سمشتروں کے بارے میں ہم نے بات کی جتنی بھی پروگلمز کے بارے میں ہم نے بات کی ان سبھی سمشتروں کا سمادان ہمارے ویدوں میں دیا گیا ہے ہمارے ویدوں میں کہا گیا ہے کہ آج کے سمیے میں یہ نہیں کسی بھی بچے کو سفل بنانا ہے تو دو چیزوں کا اسے نوریز دینا ہوگا پہلا مورڈن سائنس دوسرا سپریچول سائنس آدھیات میں بگیان اب یہ مورڈن سائنس اور آدھیات میں بگیان کیا ہے اسے سمجھیں دوستو مورڈن سائنس وہے ٹیکنولوجی ہے جو آج کی یگ میں آج کے دور میں جو سائنس سر رہی ہے جو بڑھ رہی ہے وہ بہت ضروری ہے جس کو ایڈیوکیشن کے مادیم سے آج کی ٹیکنولوجیز کے مادیم سے سیکھ رہے ہیں اس مورڈن سائنس کے مادیم سے آپ کے بچے سفر ہوں گے آج کی جو بہتک سکس ویدائیں ہیں ان کو ارجت کریں گے لیکن آدھیات میں بگیان بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آج آگرک بگیان کے مادیم سے ہی ان ساری سمجھوں کو دور کیا جا سکتا ہے جن کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے پرتیک سمجھا کا سمبادان ہمارے ویدوں میں ہی لکھا گئے اب آج آج آگرک سائنس سے میرا مطلب کیا ہے کہنے کا مطلب ان ساری سمجھاوں کو یدی ایک پدتی کے مادیم سے بچوں کو سکھایا جائے ان ساری سمجھاوں کا سمبادان کیا جا سکتا ہے اور اس سمجھا کا سمبادان کیا آپ جاننا چاہیے دوستو جو چیک پہ مجھے فٹا فٹ لیخیے یاس پلیز لکھیں یاس اس سمیشہ کا سمادان ہے ثارڈ آئی ایکٹیویشن بلکل صحیح سماد دوستو ان ساری سمیشیاں کا سمادان ہے ثارڈ آئی ایکٹیویشن کیا ہے یہ ثارڈ آئی ایکٹیویشن ثارڈ آئی ایکٹیویشن جسے کچھ لوگ پینین گلینڈ کے نام سے جانتے ہیں کچھ لوگ آگیا چکر کے نام سے جانتے ہیں کچھ لوگ بودھی نیتر کے نام سے جانتے ہیں کچھ لوگ ڈیوائن آئی کے نام سے جانتے ہیں ہے کیا ہے یہ آگیا چکر آئی ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں تمہارے برین میں اگر ہم یہاں سے ایک روڈ ڈالے اور سینٹر پر روڈ ڈالے جہاں پہ یہ روڈ ملے گی وہاں پہ گنتی پائی جاتی ہے پینل گلینڈ یا پھر میں یہ کہوں ہمارے ساتوں چکروں میں ہمارے ساتوں چکروں میں جو سب سے زیادہ پاورفل چکر ہے وہ ہے آگیا چکر جسے پینل گلینڈ یا آگیا چکر میڈ بین ایکٹیویشن ڈیوائن آئین ویفینی طرح کے ناموں کے نام سے جانا جاتا ہے تو میں جرور بتانا چاہوں گا جوستو کہ یہ آگیا چکر کو یہ آجھاکی کنیاؤں کے مادیم سے میڈیٹیشن کے مادیم سے یوک کنیاؤں کے مادیم سے میوزک ڈانس مادیم سے یہ لئے ڈیوپینٹ کر دیا جائے تو یہ اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ ہمارے پانچو سینسیز بھی اس کے سامنے فیکے بڑھ جاتے ہیں مطلب یہ لئے یہ جاگریت ہو جائے تو ہمارے پانچو سینسیز ایکٹیویٹ ہو جائے گی لائیو ڈوگ میں سمیل پاور ہماری بچوں کے بھی سمیل پاور ڈوگ سے بھی جانا پاورفل ہوگی سننے کی شکتی یہ پانچو سینسیز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے بچوں کا ویجولائیزیشن پاور جاندیت ہوگا یہ سب پاور جاندیت ہونے کے بار میں جتے بھی ہم سمشیوں کے بات کر رہے تھے یہ جر سے خطب ہو جائے گی کیوں کیونکہ آپ کے بچے شانت ہو جائیں گے استھر ہو جائیں گے اپنی بوڈی پہ وہ خود کنٹرول کرنے لگ جائیں گے تو یہ ہے کیا آگیا چکر کو جاندیت کرنا تھارڈ آئی ایکٹیویشن یہ کیا ہے اسے انبوہ کرنے کے لئے دوستوں آپ کو دو منٹ کا ویڈیو دکھانا چاہوں گا اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھے گا اور سمجھے گا انہوہ کیجئے گا کہ ہم آج کیا سیکھنے والے ہیں اس دو منٹ کے ویڈیو میں آپ کو سالی چیزیں بتائیں گے کہ آج کا جو اسیسن ہے انبوہ منٹ کا وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کی زندگی کیسے بتا سکتا ہے تو فلیس فوکس میڈیو فرینڈز دو منٹ کا یہ ویڈیو بڑے دھیان سے دیکھئے کیونکہ یہ ویڈیو بتائے گا کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں اور کیا انبوہ کرنے والے ہیں پلیس فوکس ٹو منٹ آن ڈس ویڈیو ممسکر آپ سواغت ہے آپ کا عزیریو دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ روحیت سردانہ اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا فامولا جو آپ کے بچوں کو جینئس بنا سکتا ہے جی ہاں آج ہم آپ کو کچھ ایسے سپر جینئس بچوں سے ملانے والے ہیں جو آنکھیں بند کر کے بھی ایسے بہت سے کام کرنیتے ہیں جو ہم اور آپ شاید آنکھیں کھول کے بھی کئی بات اتنے پرپیکٹلی منا کرتا ہے جی ہاں یہ بچے یہ کام کیسے کرتے ہیں ان کو یہ ٹریننگ کیسے ملی اور ان کا کمال کیا ہے ہم آپ کو ان بچوں سے ملائیں اس کے پہلے فٹا فٹ اس ریپورٹ میں دیکھ لیجئے پریس راہل شنہ 1911 1977 جی نیوز آئے آپ کے آہوں کے سامنے جو ہوگا اس پر یقین کرنا مشکل ہوگا یہ بچے آپ جو کریں گے اسے دیکھ کر کمپیوٹر بھی ڈر جائے گا دیکھئے ان بچوں کو کیا کا رہے ہیں یہ کتاب سے ہوا نہیں کر رہے بلکہ یہ بچے ایسے ہی کتاب ہلا کر دو منٹ میں پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں اب ذرا ان سے ملیے آنکھوں پر پٹی بان کر یہ بڑے ہی آرام سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اب جو آپ کے سامنے ہوگا وہ بڑی جیان کے لیے سب سے بڑی چناؤتی ہوگا یہ سب بچے آنکھوں پر کپڑا بان کر سامنے بیٹھے آدمی کے شریع کے اندر جا کر اس میں چھپی بیماریوں کو چھٹکیوں میں بتا دے تھی آنکھوں میں دھوڑے کیاوٹی اس تھی گھٹ پر میں لیکٹ پر میں بابرن تھی ان کی کیا یہ کوئی جادو ہے یا نظروں کا پھیل یا پھر کوئی ترکیب کسی آدمی کی ان کی بڑی لمبی لمبی موچھا وائٹ کلر کی انیس ستانوے سے جاپان کے ہزاروں بچے ایسا ہی سب کچھ بڑے آرام سے کر رہے ہیں اب پھارت میں آپ کا بچہ بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کیسے یہ دیکھتے ہیں واؤ یہ کیا تھا آنکھ بند کر کے کیا یہ پوسیبل ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوگی ارے آنکھ بند کر کے دیکھ سکتے ہیں لوگ آنکھ بند کر کے چیزیں پڑھ سکتے ہیں کہیں میں رکھیئی چیز کو ریکول کر سکتے ہیں ایسے تو ہمارے بچے آنکھ بند کر کے گھر میں رکھیئی کتابوں کو ریکول کر لیں گے جی ہاں دوستو یہی ہے تھرڈ آئی ایکٹیویشن جو ویڈیو آپ نے ابھی دیکھا وہ کوئی لوکل یوٹیوب چینل سے نہیں تھا وہ جی نیوز کا ویڈیو تھا اور جی نیوز ایک انٹرنیشنل پلیٹ فورم ہے جہاں پہ آج سے چھ سال پیڑے ہماری بچوں کے دورہ ہماری اسی فرنچائجی کے دورہ یہ ویڈیو وہاں پہ شوٹ کیا گیا تھا جی ہاں دوستو آج ہم یہاں پہ ملے ہیں تھرڈ آئی ایکٹیویشن کی کمپلیٹ ڈیپلی سائنس کو جاننے کے لیے تو کتنے لوگ ایکسائیٹیڈ ہیں تھرڈ آئی ایکٹیویشن کو جاننے کے لیے کتنے لوگ ایکسائیٹیڈ ہیں آج ہم لائیو ڈیمو کریں گے لائیو پروف کریں گے کہ تھرڈ آئی کیسے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تو مجھے چیک بوکس میں فٹا فٹ ڈک کے مطا یہ کتنے لوگ ایکسائیٹیٹ ہیں فٹا فٹ ہو ریچپال جی کہہ رہے ہیں کہ سر میرے بچوں کو تو بات میں سکھانا پہلے مجھے ہی سکھانا یاس 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 کچھ ماتا پیتا کہہ رہے ہیں کہ سر بچوں کو تو بات میں سکھانا یہ تو ہمارے کام کی چیز ہے بلکل آج ہم انبھو کریں گے ان چیزوں کو کی تھاڑا ہی کیسے ایکٹیویٹ ہوتی ہے ہم بلکل جیسا ہی میں نے آپ کو سروں میں ہی کہا تھا یہ بلکل پریکٹیکل ہی سیسن ہیں اب ہی ہم بہت ساری کریاں یاسی کریں گے جن کے مادم سے آپ جان پائیں گے تھڑا ہی ایکٹیویٹ کیسی ہوتی ہے ضرور بتانا چاہنا دوستو یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ بولنگی یہ کیا بقواس آچارے نتن جوسی جی کیوں بے اپو بنا رہے ہو ایسا بھی کوئی ہوتا ہے بلکل میڈیر فرینڈز ایسا ہوتا ہے جی نیوز نے ہی دی ہمیں کور کیا ہے تو آپ کو بھی میری بات کو یقین کرنا ہوگا اور یہ سیسن ان تخرتے ہوتے ہوتے ہم لوگ اتنا انغہب کر لیں گے کہ آپ کو یقین ہو جائے گا آپ لوگ بھی دیکھ پائیں گے آگ بند کر کے تو آپ سیسن کے ان تک جڑے رکھئے ایسے لوگوں کو میں جنور یہ کہنا چاہوں گا صرف آپ سیسن کے ان تک جڑے رکھئے آپ کو یقین ہو جائے گا کیسے آگ بند کر کے بچے دیکھتے ہیں کیا آپ نے کبھی سنا ہے اب آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا دوستوں کی رانی لکشمی بھائی آگ بند کر کے تلوار چلاتی تھی سنا تو ہے سمرات اشوک سست چلاتا تھا ارجن آگ بند کر کے تیر چلاتا تھا تب صرف ہمیں یہ نہیں پتا تھا اس کے پیچھے سائنس کیا ہے جی ہاں دوستوں آج یعنی ہم یہاں پہ روبر ہوئے ہیں تو ہم سائنس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں گے تاکہ یہاں پہ سائنس فیکلٹی کے لوگ کس ڈاکٹر وہ لوگ میری بات سے مرخابر ہو پائیں یا پھر جو لوگ میرے سیسن کے بعد میں بھی کنی سے کنفرم کرے تو انہیں سائنس بتاؤں کی ایسا کیسے ہماری بوڈی کر سکتی ہے کیسے آنکھ بند کر کے چیزیں دے سکتی ہیں تو تھرڑا یہ ایکٹیویشن کو اس کے سائنس کو ڈیپلی جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا دوستوں میں ایسا کیوں کر رہا ہوں کیوں میں آپ کے بچوں کو یہ نولیج دینا چاہتا ہوں کیوں میں یہ سپریچل سائنس کے مادم سے آپ کے بچوں کی ترقی چاہتا ہوں اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اور مجھے ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا تو میرے بارے میں سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو مجھے سمجھنا ہوگا میں کون ہوں کہاں سے ہوں اور اس سائنس میں میں آیا کیسے میرا نام آچاری نکتن جوسک ہے میں جیپو راجستان کا نباسی ہوں میں نے 2007 میں مہراجہ آچاریہ سنسکت کولیس سے جوتیس ویشہ میں آچاریہ کی جوتیس ویشہ میں آچاریہ کرنے کے بار میں بیننکنگ، ٹیلی کوم انڈرسٹی میں میں نے کام کیا ٹیلی کوم انڈرسٹی میں کام کرتے ہیں 2014 میں بھی میری جاپان کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تب مجھے مدべن ایجوکیشن، تھنڈہی ایکٹیویشن کے بارے میں پتا لگا کہ وہاں پہ سب سے پہلے سکول میں بچوں کے ایڈویشن سے پہلے بچوں کا ڈی ایم آئیٹی ٹیسٹ کیا جاتا ہے میڈ بین ایڈوکیشن جیسی پدیتیوں کا یوز کیا جاتا ہے مجھے بڑا ڈیفرنٹ لگا ہمارا ایڈویشن سسٹم جو مجھے پہلے سے ہی پسند ہی تھا جب میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کیا تو میں بہت اٹریکٹ ہوا کہ یہ بھی پہلے سے پوسیبل ہے کہ بچے آنگ بند کر کے کہیں گے رکھیل کس تک کو دیکھ پاتے ہیں پھر میں نے اسے سیخا اور سب سے پہلے اپنے گھر کے پانچ بچوں پہ میں نے اپلائی کیا تو بہت ہی میریکل ریزلٹ آئے دھیرے دھیرے پانچ سے پچاس پچاس سے سو سو سے ڈیڈر سے لوگ پہ میں نے اس ریزلٹ کو اپلائی کیا اور ایک انسٹیوٹ اوپن کیا جیپور میں اور انسٹیوٹ کے مادیم سے لگ بہت پندرہ سو بچوں کو میں نے ٹرینڈ کیا جب ان بچوں میں یہ ویجولائزیشن پاور آئی تب مجھے کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوا کہ یہ پاور تو آگئی لیکن اس کا یوچ کیسے کیا جائے تب مجھے ایک بہت ہی جبردست سبکونسس مائنڈ کی پاور جسے میں کہہ سکتا ہوں ویجولائزیشن کی پاور کو یوچ کیسے کیا جائے تو میں نے میموری ورکشوپ سیکھا کافی گروہوں سے ادھن لینے کے بعد میں میموری ورکشوپ کے مادیم سے میں نے ویجولائزیشن پاور کو کیسے یوچ کیا جائے کیسے بکس میں اس میں یوچ کیا جائے یعنی میڈ بینڈ کی جو پاور آپ کے بچوں میں آگئی یہ کہیں نہ کہیں آپ سیکھ پائیں گے لیکن پورے بھارت میں ایک مطر میں بیکتی ہوں جو اس پاور کو بکس میں کیسے اپلائی کیا جائے یہ سکھانے لگا دھیرے دھیرے چل کے میں نے نائنٹی آورس میں بھارت کے سمیدان جس میں ساری کیلکولیشنز ہیں نمبر ہیں وہ کمپلیٹ یاد کر آیا اس کا ایک بیچ بنایا اور کافی جگہ سے اوارڈ لیے سمان پرابٹ کیا دھیرے دھیرے میں نے پوری لیوسیٹ بک جو کمپیٹیشن کلاسیج میں چلتی ہے بھارت کی جوگروفی کلچر ہسٹری ان کو ویجولائزیشن پاور کے مادیم سے پکچر میتھر میں اس طرح سے کنورٹ کیا کہ ایک بار پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی نہ بولے ایسا کرتے ہوئے پھر مجھے ایساس ہوا کی چھوٹے بچوں کے لیے جن میں ہم ویجولائزیشن پاور جاگریت کر رہے ہیں ان کی بھی بک کو پکچر میتھر سے کنورٹ کیا جائے تو میں نے ایک پکچر میتھر کا ایسا فورمولا بنا ہے جس میں پیچر نہیں بچے پڑھاتے ہیں اور بچے پڑھاتے ہیں اپنی پوری بک کو خود رائٹ کرتے ہیں ایجے ٹیجر خود اسے ریپرزینٹ کرتے ہیں اس سے بچوں کی آرٹ اینڈ رائنگ کریٹیوٹی کونفیڈینس ڈالوپ ہوتا ہے اور سبھی بچے آج کی ڈیٹ میں یوٹیوب پر اپنے ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کرتے ہیں اور ایک بار پڑھنے کے بعد یہ ایسا پڑھنے کا طریقہ ہے جسے بچے کبھی نہیں بھولتے ہیں کووڈ سے پہلے بھارت کے ہر راجعے میں لگ بگ میرے چالیس سے زیادہ انسٹیوٹ تھے جہاں پہ ہم لوگ اوف لائنگ لائیو سیسن لیا کرتے تھے لیکن کورونا مہا ماری کے بعد میں ہمیں سمجھ بھی آیا کہ ہمیں یہ دی آگے چلنا ہے تو ہمیں آن لائن اس کو ریپرزنٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد میں ہم نے سارے انسٹیوٹ کو بند کر کے آن لائن پلیٹ فرم پہ دھان دیا کووڈ کے بعد ہم نے انسٹیوٹ کے بزائے اسکول سوپن کی کیونکہ ہمیں ایسا لگا کہ اسکول میں یہ دی ہمارے ایڈیوکیسن سسٹم کو بدلنا ہے تو ہمارے ایڈیوکیسن پیٹرن کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ ایڈیوکیسن دینا ضروری ہے تو میں نے ابیکاس ویدک میت ویدک چالیسہ میموری وکشوپ جیسی چیزوں میں پرانگت حاصل کی اور بچوں کو ٹرینڈ کرنے لگا ساتھ ہی ٹرینڈا ٹرینڈر پروگرام کے مادیم سے میں نے بہت سارے انٹرپنیوڈ ڈیولپ کیے جو آج سکسیسفولی کہیں اسکول میں میڈ بینڈ ٹیچر ابیکاس ٹیچر ویدک میٹ ٹیچر یہ بن کر اپنا جیون بہت سکسیسفولی جی رہے ہیں آج جیپور میں اس ایڈیوکیسن کے پرحاو سے میں نے تین سکولز اوپن کی اور میرا ٹارگیٹ ہے میرا ویجن ہے میرا مصن ہے کی اس آجھاتمک ویجیان کے مادیم سے میں ایسے ڈائیمنڈ بچے تیار کرنا چاہتا ہوں جو اپنے جیون کو سکھ میں بیتا سکیں اور ایسا میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں میرے اس جیون میں لگ بھگ 21 لاکھ لوگوں کو ڈائیمنڈ بناوں گا اور ساتھ ہی پانچ ہزار پائپ تھاؤزن انٹرپنیوڈ ڈولپ کروں گا جو کہیں نہ کئی ابیکاس میں ٹرین ہوں ویدک میت میں ٹرین ہوں میچ سالیسہ میں ٹرین ہوں میڈ بین ایڈیوکیشن میں ٹرین ہوں میموری ڈولپ میں ٹرین ہوں تاکہ وہ لوگ بھی اپنے اس آرثی کیوگ میں اپنے آپ کو فری فیل کر پائیں اور انجوئے کے ساتھ بھارت کو سونے کی چڑیا واپس سے بنا پائیں کیونکہ یہ دی ہمارے بچے سکسن ہوں گے تب ہی ہمارا بھارت سونے کی چڑیا کہلائے گا تو اب ہم جانتے ہیں تھرڈ آئی ایکٹیویشن کے بارے میں آج میں اس کو آپ کو ڈیپلی سمجھانے والا ہوں ڈیپلی سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے تھرڈ آئی ایکٹیویشن جسے ہم پینین گلینڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کو پورا سائنٹیفک طریقے سے ہم سمجھے گے دوستو سائنٹیفک طریقے سے سمجھنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ بچے آن بند کر کے اپنے انترمن کی شکتیوں سے جب چیزوں کو جانیں گے جب گھر میں کہیں رکھی ہوئی پستک کو بھی بچے پہچان پائیں گے اپنے انترمن کی شکتی سے تو ایسے سائنس کو جاننا ہماری لئے بہت ضروری ہے پلیز 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 میں آپ سبھی کو بلوں گا اٹینشن ہو جائیں اپنے ویڈیو کو اون کر لیجئے میں دیکھ پا رہا ہوں جتنے بھی ممی پاپا بچے سامنے بیٹھے ہیں وہ صحیح مدرہ میں بیٹھ جائیں کیونکہ میں نے آپ پہلے بھی کہا تھا کہ 90 منٹ کا ویبینار بچوں کی لائف چینج کرنے والا ویبینار ہے تو آپ اپنی کمپلیٹ اینرڈی کے ساتھ صحیح مدرہ میں بیٹھ جائیں کیونکہ اب ہم کچھ پریکٹیکل بھی کریں گے تو تھرڑا ایکٹیویشن پینین گلینڈ کیا ہے آپ نے ایک ویڈیانک باسہ میں جو سائنس کی پڑھائی کی ہے یا کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ہوگا کہ پینین گلینڈ ہماری بوڑی میں دو ہارمون کو استعافیت کرتا ہے پہلا میلا ٹولین ہارمون دوسرا سیرا ٹولین ہارمون میلا ٹولین ہارمون میلا ٹولین ہارمون وہ ہے ہارمون ہے جو ہماری کلپنا شکتی پکچرز ویجورائزیشن ان کو انکریج کرتا ہے ان کو بڑھاتا ہے اور سیرا ٹولین ہارمون ہم نے سنا ہے کہ ہمارے دو برین ہے ایک لیفت برین ایک رائن برین تو رائن اور لیفت برین کے بیچ میں جو بیلنس بناتا ہے ملاتولین ہارمون وہ ہے ہارمون ہے جب ہم سوتے ہیں جب ہم نیند کی اوستہ میں ہوتے ہیں یا ہماری آنکھیں کلوز ہوتی ہے تو جو ہمیں پکچر جو ہمیں سپنے آتے ہیں جو ویجولائیزیشن ہوتا ہے جو کرپنا شکتی ہوتی ہے یا آن بند کر کے یہ دی آپ کچھ سوچیں گے تو کوئی نہ کوئی پکچر آپ کے ایمیج میں کریٹ ہوگی کوئی پرانی یاد ہے آپ کے دماغ میں کریٹ ہوگی یہ سب ملاتولین ہارمون کا کمال ہے تو ملاتولین ہارمون بیسکلی سکت مستہ میں اردھ جانے مستہ میں کام کرتا ہے دوستو آپ نے سنا ہوگا میلاتولین کی کمی سے بچوں کے آنکھوں پر چسمیں چڑھ جاتے ہیں جی ہاں بلکل ملاتولین ہارمون کی کمی سے بچوں کی آنکھوں میں چسمیں چڑھ جاتے ہیں بلائننیس بڑھ جاتی ہے ویجولائیزیشن کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ تھارڈ آئی ایک ویکٹیویشن ایسا ویبینار ہے بچوں کے لیے ایک ایسا چمتکار ہے جس سے بچوں کو چسمیں کبھی نہیں لگتے ملاتولین کیا سکریشن بڑھ جاتا ہے بچوں کی چسمیں لگینے کا سوال ہی نہیں ہوتا تو پلیز پورا دھیان دیجئے اپنے آپ کو فوکس کر لیجئے ماں آپ کو بلکل ڈیپ لی سائنس وہ بھی سادر بھاسا میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں ہمارا برین کیسے کام کرتا ہے اور کیسے یہ ہارمون کی سکریشن ورک کرتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارے برین کے دو پارٹ ہے ایک لیفٹ برین ایک رائٹ برین جس کو سادر صفدوں میں آپ نے کہیں نہ کہیں سنائی ہوگا كونسیس منڈ سبکونسیس منڈ بلکل کونسیس منڈ جو ہمارے برین کا پاور ہے دس پرتیشت ماتر کونسیس منڈ دس پرتیشت اور سبکونسیس منڈ نائنٹی پرتیشت کونسیس مائنڈ جسے جاگریت عوستہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سب کونسیس مائنڈ جسے ارد جاگریت یا ارد سبت عوستہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور بھی سیمپل واسا میں سمجھاتا ہوں کونسیس مائنڈ یعنی ہماری سبت عوستہ یعنی جو ہمیں بھی ایک دوسرے سے باتچیت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں یہی ہمارا conscious mind ہے جاگری تبستہ اور subconscious mind یعنی سب تبستہ یعنی آپ آنکھ بندگر کے کہیں دھیان لگائیں گے کوئی پکچر آئے گی کوئی ویجولائیزیشن آئے گا وہ ہے ہمارا subconscious mind سائیکلوجی کے روسہ یا ویجیانک اجھن میں یہ پایا گیا ہے کہ جیدہ تر 90% لوگ جس brain کا یوز کرتے ہیں وہ ہے left brain left brain یعنی conscious mind یعنی جاگری تبستہ جی ہاں دوستو دھیان سے سنیے گا جیدہ تر لوگ کونسے mind کا یوز کرتے ہیں ہمارے conscious mind کا right brain کا جس کے پاس دماغ کی پاور ہے ماتر 10% اور 10% لوگ میں تو یہ کہوں گا میرے ادھیل میں جہاں تک میں نے پایا ہے 10% میں نہیں ماتر 4 سے 5% لوگ ایسے ہیں جو اپنے right brain کا پریوب کرتے ہیں یعنی دماغ کی سب تبستہ کا unconscious mind کا جو ہمارے brain کی power کا 90% اسے یوز کرتے ہیں وہ ہے ماتر 4 سے 5% لوگ دوستو ایک ایجامپل دیرا چاہوں گا آپ میں سے کتنے لوگوں نے سنا ہے کہ جب ہم right hand سے کوئی work کرتے ہیں تو ہمارا left brain کام کرتا ہے اور جب ہم left hand سے کوئی work کرتے ہیں تو ہمارا right brain کام کرتا ہے مجھے جلدی سے چیٹ بوکس میں لکھتے بتائیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو right hand سے work کرتے ہیں فٹاپٹ میں دیکھ پا رہا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو right hand سے work کرتے ہیں وہ right لکھئے اور جو لوگ left hand سے work کرتے ہیں وہ لوگ left لکھئے پلیز فٹاپٹ بالکل تو یہ میں نے آپ سے پوچھنے کا reason یہ تھا کہ ہم سب سے زیادہ right hand کا پریوک کرتے ہیں مطلب جب ہم right hand کا پریوک کرتے ہیں تو ہمارا brain کون سا کام کرتا ہے left hand جس کے پاس دماغ کی power کتنی ہے ماتر دس پرتیشت اور آپ نے یہ بھی ضرور سنا ہوگا کہ جو left hand سے کام کرتے ہیں وہ لوگ کچھ زیادہ creative ہوتے ہیں وہ creativity کو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ logic میں زیادہ نہیں چلتے ہیں ان چیزوں کو بھی ہم تھوڑا سا آگے سمجھیں تھوڑا deep ضرور ہے دوستوں لیکن آپ کے لئے جاننا بہت 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 ضروری ہے تو ضرور بتانا چاہوں گا دوستوں ایک سلائیڈ کے مادم سے ہم جانیں گے left brain کی کام کیا کیا ہے اور right brain کی کام کیا ہے میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں اس میں آپ دیکھیں left brain کی کام کیا کیا ہے اور right brain کی کام کیا کیا ہے اور right brain کتنا powerful ہے انترمن کی شکتیاں کہاں ہیں تو جیسے کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں دوستوں left brain میں IQ, analytical thought, logic, language, science and math, speech, reading, writing realistic, practical and in control مطلق جو بھی ہم ایک دوسرے وارتالاب کر رہے ہیں جو بھی بھاسا ہم نے پڑی ہے mathematics میں جتنے بھی logics دیے ہوئے ہیں کسی بھی چیز میں کوئی logics دیے ہوئے ہیں یا realistic جاغری تبستہ میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارے left brain میں آتے ہیں اسی کے بعد یہ ہم right brain کی power دیکھیں تو آپ دیکھیں دوستوں EQ, emotional equations مطلب کسی چیز کو لے کر کے کسی کے ساتھ میں کوئی emotions ہیں تو ہمارے right brain میں آتے ہیں holistic thought, institution power مطلب بندہ یا بندی سوچ کر کے اپنے institution کے معجم سے چیزوں کو کیسے record کر سکتا ہے یہ power ہمارے right brain کے creativity دوستو creativity وہی کر سکتا ہے جس کا دماغ بہت فاصلتا ہے جیسے کہ میں آپ کو کہوں آپ کو ایک room کو decorate کرنا ہے room میں یہ سارے سامان ہے تو جب تک ہم creativity لگائیں گے نہیں ہم اس کو decorate نہیں کر پائیں گے تو یہ power کس کی ہے یہ ہمارے right brain کے power ہے اور جو لوگ creative ہیں دوستو وہی لوگ آر چاند پہ ہیں ساتھ ہم دیکھیں art and music art کون کر سکتا ہے دوستو جو دماغ لگائے گا اس پکچر کو میں کیسے ڈرو کروں music کیا بنانا ہے کون سے لائن کیسے دینی ہے یہ ساری چیزیں right brain کی power ہے اگر ہم دیکھیں imagination power اگر ہم بات کریں ہماری memory ہماری feelings ہمارے senses ہمارے سارے passions یہ ساری چیزیں کہاں آتی ہیں دوستو right brain میں مطلب ہمارے subconscious mind میں میں نے شروعات میں جو ہم نے یہ session start کیا تھا تب بھی کہا تھا کہ کسی بھی چیز کو ہمارا دیماغ 100% تب یاد کر سکتا ہے جب وہ form میں ہو format میں ہو کسی ویڈیو میں اور ساتھ میں انبھو کی جائے وہ چیز کیونکہ left brain کے مادیم سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں logic لگاتے ہیں جب وہ picture ویڈیو کے format میں ہوتی ہے جب انبھو کر لیتے ہیں تو left brain سے data transfer ہو جاتا ہے right brain میں یہی right brain کی power ہے دوستو اسی لیے right brain 90% ہے اب problem کیا ہے problem یہ ہے ہم right brain کو huge کیسے کریں جی ہاں دوستو third eye activation ہی ایک ماتر ایسا مادیم ہے جس کے مادیم سے بچوں کا right brain جاگریت ہوتا ہے melatonin hormone کا secretion جاگریت ہوتا ہے visualization ان کی power بڑھتی ہے وہ آگ بند کر کے اپنے 500 senses کو institution power کو use کرتے ہیں مطلب 90% brain کو use کرتے ہیں اور 10% brain جو logic brain ہے اس کے مادیم سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں recall کرتے ہیں right brain کے مادیم سے انبھو لیتے ہیں اور جو data بنتا ہے جو بھی چیزیں یاد ہوتی ہیں وہ ساری کہاں چلی جاتے ہیں دوستو right brain میں تو یہی power ہے right brain کی ہمارے دونوں brain ایک ساتھ کام نہیں کرتے ہیں دوستو اب آپ کو میری بات بھی یقین نہیں ہوگا اس کے لیے ہم ایک practical exercise کرتے ہیں تو میں چاہوں گا میں دیکھ با رہا ہوں سبھی ممی پاپا بچے بالکل conscious ہو جائیں اور اس طرح سے بیٹھ جائیں اپنی عوستہ کچھ اس طرح سے بنا لیں اپنی عوستہ کچھ اس طرح سے بنا لیں اور سبھی اس طرح سے بیٹھ جائیں فٹاوٹ فٹاوٹ دیکھیں امارا brain کیسے دونوں brain ایک ساتھ کام نہیں کرتے ہیں آپ نے عوستہ بنا لیں very good very good میں دیکھ پا رہا ہوں ویڈیو میں بچے بنا رہے ہیں very good اب اپنے right hand کو بھار کی طرف move کیجئے بالکل جی ہاں دوستو right hand کو بھار کی طرف move کیجئے مطلب آپ کے right hand کو left brain نے command دی ہے کہ مجھے right hand کو بھار کی طرف move کرنا ہے اور آپ بالکل easily اس کو move کر پا رہے ہیں fast بھی کر پا رہے ہیں now stop اب آپ left hand کو اندر کی طرف move کیجئے بالکل دوستو inside اپنے face سے round کرتے ہیں stomach سے بھار کی طرف مطلب اپنے left hand کو اندر کی طرف move کیجئے مطلب ہمارے right brain نے command دی left hand کو کہ آپ اپنے hand کو اندر کی طرف movement کریں ہم easily کر پا رہے ہیں لیکن جب right اور left brain دونوں ایک ساتھ command دیں تب ہمارا brain چیزوں کو record نہیں کر پاتا ہے ہم نہیں کر پاتے ہیں mean اب right hand کو آپ کو کرنا ہے بھار کی طرف اور left hand کو کرنا ہے آپ کو اندر کی طرف لیکن ایک ساتھ یہ دیکھئے دوستو میری بچوں کو practice کراتے کراتے میری عادت ہو گئی ہے میں easily کر پا رہا ہوں کتنا بھی fast movement کر پا رہا ہوں کیونکہ جب میں بچوں کو سکھاتا ہوں کی ہمارا brain کیونکہ جب میں بچوں کو سکھاتا ہوں تو میری بھی کہیں practice ہو گئی ہے لیکن میں ایک بار ہم ویڈیو میں کچھ بچے ہیوں کر رہے ہیں کچھ بچے ہیوں کر رہے ہیں کچھ بچے ہیوں کر پا رہے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے دونوں brain جب ایک ساتھ command ہماری کو دیا گیا تو ہم دونوں brain کو ایک ساتھ use نہیں کر پا رہے ہیں یہی تھاڑا activation کا process ہے جس کے مادیم سے دونوں brain ایک ساتھ کام کرتے ہیں left brain جسے logic ہم سیکھتے ہیں اور storage کرتے ہیں right brain میں ضرورت کے time right brain انتر من کی شکتیوں کے مادیم سے ان کو واپس recall کر پاتا ہے اور جو بچے left brain سے پڑھتے جو exam دیتے ہیں تو یہ سوستے ارے یار پڑھا تو تھا پڑھا تو تھا پڑھا تو تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا وہ recall نہیں کر پاتے ہیں مطلب right brain میں جو ڈیٹا سیم ہو گیا ہے وہ left brain recall نہیں کر پاتا ہے لیکن جن بچوں کا تھاڑا یہ activate ہو جاتا ہے انتر من کی شکتیاں جن کی activate ہو جاتی ہیں وہ صرف آگ بند کر کے recall کرتے ہیں اپنے پانچوں senses کو activate کرتے ہیں اور وہ چیز جنہوں نے کہیں یاد کی تھی میموری میں کہیں کہیں ڈیٹا سیم ہے وہ ٹرانسور ہو کر کے ان کے logic right brain زادی توستہ ہے اور وہ easily اس کو recall کر پاتے ہیں اسی لیے third eye activation کے مادم سے left اور right brain دونوں میں balance بنا رہتا ہے دونوں کے بیچ میں جو mid brain ہے وہ data transform میں ایک ہمارا brain power ہے right brain ہمارا subconscious mind اس کو use کرنا ہے تو اس کا ایک ماتر طریقہ ہے third eye activation دوستو دھیان سے سننا ایک ایک سب بہت important ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں conscious mind اور subconscious mind میں من کی اوستائیں چار پرکار کی ہوتی ہے دھیان سے سننا ایک ایک سب important ہے تھوڑا deep ہے لیکن سادھا رہے سب میں آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ most important science کی کیسے بچے آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں کیسے بچے آنکھ بند کر کے کسی پستہ کو visualize کر لیتے ہیں سوامی ویوکراند کی تھیوری گوتم بدہ کی تھیوری اس سائنس کو سمجھ نا ہے تو آپ کو یہ من کی وستہ کونسیس مائنڈ اور سب کونسیس مائنڈ کے جو چار من کے وستہ ہیں ان کو سمجھ نہ ہوگا چار من کے وستہ ہیں دوستو پہلی بیٹا دوسری الفا تیسری تھیتا چوتھی ڈیلتا بیٹا الفا یعنی جادت وستہ جی یا دوستو گہری نیند ڈیلتا وستہ یعنی گہری نیند تو کہنے کا مطلب بیٹا وستہ وہ جادت وستہ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسے یہ دیم آپ ایک دوسرے سے بارت وستہ چل رہوں گے میرے دماغ میں ہزار و چل رہے ہے یہ بیٹا وستہ اس کونسیس مائن ایک مات وستہ ہے جو ایک جگہ پہ آجاتا ہے وچار ہمارے بلکل سننے ہو جاتے ہے تیسلی وستہ آتی ہے ہماری تھی وستہ جس کے ہماری لین چل چکے ہوتے وچار کم ہو چکے ہوتے اور دیلٹ وستہ یعنی بلکل وچار سننے جس گہری نہیں دا جاتی ہے تو دوستو ہم نے جانا تھی تا اور ڈیٹا یہ دو آوستہ ایسی ہے جو ہماری سبت آوستہ ہیں یعنی سونے کے سمی کے آوستہ ہیں جو آپ بھی وچار سننے نہیں ہوتے لیکن جو سب سے جیوہ ایمپورٹنٹ آوستہ ہے جی ہاں دوستو آوستہ 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 جس کا رات جس نے سمجھ لیا آوستہ یہ پاور کو جس نے یوچ کرنا سمجھ لیا اس نے یہ مان لیجئے اپنے جیون میں سفل تاکہ جھنڈے گاڑ دیئے اسے سفل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اس لئے آوستہ کو سمجھ دوستو آوستہ وہے آوستہ ہے جہاں پہ ویچار سننے ہو چکے یعنی بچہ سونے جا رہا ہے جس وقت رائٹ برین اور لیپ برین دونوں ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں ویچار سننے ہو جاتے ہیں انہیں صرف انہی آوستہوں کا گیان تھا آوستہ آوستہ کے پاور کا گیان تھا اور جتنے بھی ہمیں کی گئی باتیں آوستہ میں کیے گئے ویچار ہماری جیون کو سفل منا دیتے اگر آوستہ میں ہم نے نیگٹی ویچار لے کر کہے نکار آدم چیز اگر ہمارے ساتھ رہی تو ہمارا جیون بھی نکار آدم ہو جائے گا آوستہ میں یعنی ہم نے پوزیٹیو چیز پوزیٹیو کئی سنا ہے کہ آلف آوستہ ایسی آوستہ ہے کہ صبح پڑی ہوئی چیز سیدھ انکونسیس مینڈ کے اندر جاتی ہیں اور کلکہ شکتی بڑھتی اور چیز یاد رہتی ہیں اور رات کو جب ہمیں ہوتے تھے تو ہماری دادی ہماری نانی ہمیں اچھے چی کہانیاں سنایا کرتی تھی اور وہ کہانی ہم آج بھی نہیں بھول پاتے کیونکہ اس وقت ہمارے بچار بلکل سننے ہوتے اور جو چیزیں ہمارے برین میں ڈالی جاتی ہیں وہ چیزیں ہمیں لائف لوگ یاد رہتی ہے تو یہ آلف آف آستہ ہے گوتم بودھ نے کہا تھا کہ مجھے کسی اور سچ کی جورت نہیں ہے کیونکہ میں نے آلف آستہ کا گیان ہو گیا تھا تو یہ آلف آستہ میں گوتم بودھ سوامی بیوکرن کے بعد میں جاپان میں 1998 کے اندر مورد کو نام کے ایک ویجیانی تھے انہوں نے یہ چیز کو احساس کیا اور اس پر ریسرچ کیا اور پایا ایلفہ آستہ میں افرمیشن سے صحیح ڈالی جائیں ایلفہ آستہ کی پاور کوئی ریسر کیا جائیں تو آنکھ بند کرنے کے بعد میں سامنے رکھی چیز بھی وزورائی ہو سکتی ہے یہی آلف آستہ کی پاور ہے کیونکہ اس وقت وچار سننے ہوتے ہیں یعنی آپ بلکل میڈیٹیٹ ہوتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں میڈیٹیشن کی جو وستہ ہے وہ بھی آلف وستہ ہے دوستو جب ہم میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے ہمارے وچار بلکل سننے ہوتے چلے جاتے اور ہمارے آس پاس کی چیزیں بھی سراؤنڈ گھوم رہی ہوتی ہے وہ ہمیں ویجولائز ہونے لگ جاتے ہیں یعنی اس کی پریکٹس کی جائے صحیح افرمیشن کی جائے صحیح طریقے سے اگر اس کا پریوک کیا جائے تو ہنڈریٹ پرسینٹ آنگ بندگر کے بھی چیزیں ویجولائی ہونے چلگ جاتے یہی اس سے بچھے کا ایک سائنس ہے جیسے انہوں نے پہچان اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں بھارت کے اندر یہ ویجیان آیا اور تو تھوزن تھرٹین میں انڈیا کے اندر یہ آوزکار جاپان سے کسی نے سیکھ کر یہاں پہ سٹارٹ کیا اور آج تک ہزاروں بچوں کو اس طرح سے ٹرینڈ کیا کہ انہوں نے اپنی ایلفہ آوستہ کا جب کے دوارہ پرکیتی کے دوارہ آیلفہ آوستہ آٹومیٹک ہمیں دو بار ملتی ہے یہ دو بار ملنے والی آوستہ ہمیں صحیح طریقے سے یوز کر رہا پہلا رات کو سونے سے پہلے یعنی رات کو ہم سونے کے کیا مانی ہے لیکن یہ آلفہ کا پاور ہے اسے جس کسی وقت نے جس کسی انسان نے اپنے اندر اپنا لیا چاہے وہ ہیلس سے ریلیٹیڈ ہو چاہے پڑھائی سے ریلیٹیڈ ہو پیسو سے ریلیٹیڈ ہو چاہے گھر بنا رہا ہو بزنس من بن نہ ہو یدی آپ نے رات کو سونے سے پہلے دس من سب مورننگ میں اٹھنے کے بعد دس من افرمیشن کو صحیح طریقے سے یوز کرنا سٹارٹ کر دیا تو آپ کو سفل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ اس کا سکن شوٹ نکال لیجئے آپ اس کو سیب کر لیجئے گیا ہے میرا کونفیڈنس بڑھ رہا ہے ڈیلی میرا کونفیڈنس بڑھ رہا ہے ڈیلی میرا کونفیڈنس مجھے ٹی بی موبائل دیکھ کر آنکھ باہر کیا ہے دیکھ رہا کر دیتے ہے بلکل جی ہا دوستو انہی افرمیشن کے مادم سے ٹی وی موبائل کے جو کچھ ہم دیں گی پرکتی میں بھی کہا ہے جیسا وہ ہوگے ویسا پاہ ہوگے تو آپ جیسا بچوں کو دیں گے ویسا ہی آپ پاہیں گے تو اس سمیہ پہ کیے گی افرمیشن آپ کے بچوں کو سفر ہونے سے کبھی بھی نہیں روک سکتی ہے تو انہوں کا اسکین شوٹ لے لیجیے انہیں رکھ لیجیے ساتھ میرے چینل کو سسکرائب کر لیجیے وہاں سے آپ کو کیسے یوز کرنا ہے پچھے بیگرانڈ میں میوز بھی چلے گا افرمیشن بھی بولیں گے کیسے فیل کرنا ہے یہ پنرہ منٹ کی ڈیلی مورننگ کی ایونی کی ایکسرسائی جیلی پنرہ منٹ کرتے ہیں تو آپ کے بچوں کو سفر ہونے کوئی نہیں روک سکتا تھڑھا ایک اکٹیویشن کے لئے جو سب سے زیادہ ضرور نہیں جیلی ہے وہ ہے میڈیٹیشن میڈیٹیشن میں ہم زیادہ سمیہ میں آلفا میں ہوتے آلفا آلفا کا مطلب ہے جہاں پہ دونوں مائن سب کونسیس مائن دونوں ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں اب ہم اوستہ کو ایک جگہ پہ لانے کے بعد میڈیٹیشن کے مادیم سے ہم اس کے سمیہ کو بڑھا سکتے ہیں سمیہ کو بڑھانے سے مطلب ہے میرا دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرکتی کے مادیم سے ہمیں جو آلفا ملتی ہے وہ دو سمیہ ملتی ہے رات کو سونے سے پہلے پانچ ملٹ اور صبح مارلنگ میں اٹھنے کے بعد پانچ ملٹ لیکن میڈیٹیشن ہی ایک ایسا مادیم ہے جس میں کونسیس مائنڈ اور سب کونسیس مائنڈ جب دونوں ایک جگہ آتے ہیں تو اس کے سمیہ کو بڑھایا جا سکتا ہے اور سمیہ کو بڑھانے سے ہمیں ایک ارزا ملتی ہے ہمیں ایک شکتی ملتی ہے ہمیں ایک پاور ملتی ہے اور یہ شکتی کیا کرتی ہے دوستو یہ شکتی ہے ہماری کاسمک انرجی اور یہ ایسی ارزا ہے جو برین کے اندر پینین گلینڈ ہے اس کے اندر جا کے ایک ہارمون ہے میٹا ٹیلین ہارمون جس کو انکریز کرتی ہے میٹا ٹیلین ہارمون کے بھنڈے سے ہماری کلپنا شکتی انکریز ہوتی ہے میٹا ٹیلین کے بھنڈے سے ہماری کلپنا شکتی انکریز ہوتی ہے یہ سیمپل سا وجیان ہے دوستو بہت جوردست وجیان ہے سبھی نکارات میں چیزوں کو ابھی ہم نے نکالا تھریو دا ایلف اسٹیٹ وید پوزیٹی افرمیشن اب ہم ڈالیں گے ایسا کچھ ڈالیں گے دوستو جو بہت ہی جوردست ہے آپ کی بچوں کی زندگی بدل کے رکھ دے گا ابھی میں بتاؤ یہاں پہ کوسپک انرجی کو ہم ڈیپلی انڈرسٹین کرنے والے کاسمک انرجی کی کیا ہوتی ہے ایک ایک ورڈ مہت دوستو دھیان دیجئے دھیان سے سننے گا یہ جو پورا سنسار ہے یہ جو پورا جگت ہے یہ جو پوری دنیا ہے وہ ایک انرجی سے چل رہی ہے یہ دنیا کس کے پچھے چل رہی ہے یہ دنیا ایک انرجی کے مادم سے چل رہی یہی بات میں کسی انسان سے پوچھوں تو وہ لگا کہ بھگوان اس کو چلا رہے ہے اب آپ اسے بھگوان بولی ہے لیکن دنیا چل رہی اس کے پچھے کہیں ایک انرجی ہے یعنی پرچوی کے اوپر ہماری ارث پر جو بھی کاریا ہو رہے ہے جیسے منوشیوں کا نرمان جیس جنتوں کا نرمان پیر بدو کا نرمان کیٹے مکوڑوں کا نرمان جو سب چل رہے ہیں اس کے پچھے جو چیز ہے وہ کوسمک انرجی جیہاں دوستو اور یہ انرجی ہمیں چاہیے ڈیلی روٹین میں کام کرنے کے لیے لیکن انرجی آتی کہاں سے یہ کافی کم لوگ جانتے ہیں اوکی تم آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا جو یہ کوسمک انرجی ہے جسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہائر سپریچول انرجی ہے جو ہمیں دیا کرونا آشدوات بلیسنگ سے ملتی ہے اسی لئے تو کہا جاتا ہے دوستو دیا کیجئے آشدوات لیجئے کرونا کیجئے تاکہ ہم کوسمک انرجی کو پرکتی سے پراب کر سکیں یہ کوسمک انرجی آتی کہا سے ہے دھیان سے سنیا دوستو جب ہم سو جاتے ہیں جب ہم نیند میں ہوتے ہیں ہمارے جو وچار ہے وہ بلکل سننے ہو جاتے ہے کیونکہ ہم سب کونچس مائن پر چلے چھے سال تک میڈیٹیشن کیا تھا جب ان کی ایس تی 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 اور ایسا ہم نے اور بھی مہاتمہ سنتوں کے بارے میں سنا ہے کہ یہ لوگ سالوں تک بینہ کچھ کھائے پی دھیان میں لگے رہتے انہیں انرجی کہاں سے ملتی ہے انہیں شکتی کہاں سے ملتی ہے یہ جو انرجی آتی ہے وہ ہے کاسمک انرجی یہ ہماری ساری تھکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے یہ ہماری انرجی اتنی بڑھ جاتی ہے بہت بڑھ جاتی ہے میں جرور بتانا چاہوں کا دوستو یہ انرجی ہمیں ملتی ہے مارک دس پرتیشت کتنے پرتیشت only 10% ایک نورمل انسان اس انرجی کو پرابت کر پاتا ہے نیچر کے مادیم سے اپنی نیند میں مارک دس پرتیشت اور وہ بھی سوتے سمیں کیونکہ we are not taking consciously this انرجی بائی نیچر کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں ہمیں اسے لینا کیسے ہے اسے پرابت کیسے کر رہا ہے یہ بائی نیچر جب ہم سوتے ہیں ہمارے وچار بلکل سننے ہوتے ہیں ایلفہ سٹیٹ سے بھی نیچے ٹھیٹا اور ڈیلتا کی سٹیٹ میں چلے جاتے تب جا کے یہ ہمیں مات دس پرتیشت ملی گا آپ دھیان سے سنیے گا دوستو کتنے لوگوں نے اپنے جیون میں انبو کیا ہے کہ آپ کے سر میں بہت تیز درد ہے آپ نے پین کلر لی اور آپ سو گئے جب آپ صبح اٹھے تو سردرد گایب جی ہاں دوستو کتنے لوگوں نے جب بتانا سرد دکھرا ہے بوڈی ٹوٹ رہی ہے تھکا اور سے فیل ہو رہی ہے لیکن جب آپ سو جاتے ہیں تو نوی پرشنٹ جیسے وہ اٹھتے ہیں تو تھکان بلکل گائب ہو جاتی ہے اس کا مطلب میری بالکل کلیر ہے دوستو کہ جو کوسمک انرجی ہے وہ ہمیں نیند سے پرابت ہوتی ہے یہ ہم ایک دن دو دن چار دن پانچ دن نہیں سو تو ہمارا سر بھاری ہو جائے گا سری ٹوٹ جائے گا سسٹم خراب ہو جائے گا بیماری ہمیں لگ جائے ہمارے میں کمزوری آجائے ہم انرجی لیس فیل کریں گے تو میں ضرور بتانا چاہوں گا نیند میں جو ہم انرجی کو پرابط کرتے ہیں وہ ہے کوسمیک انرجی اور وہ بھی ہمیں پرابط کرنے کا جو طریقہ ہمیں پتا ہے وہ ماتر دس پرتی اس انرجی کے لیے جو انرجی ہم پرابط کرتے ہیں دس پرسینٹ اس کے لیے جو ہم پڑھائی کرتے ہیں وہ بہت کم بتاتی ہے اس انرجی کو ہمیں بڑھانا ہے زیادہ پرابط کر رہا ہے تو اس کے لیے ایک چیز ایک تقنیق ہے بہت ہی سندھر تقنیق ہے جو آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اس تقنیق کے مادم سے انرجی کو بہت زیادہ پرابط کر سکتے ہے جی دوستو تو تقنیق ماں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ تقنیق ہے ایک مادم میڈیٹیشن دھیان کے مدرہ ہے دوستو دھیان میں ہاتھوں کو یوں کر لیا جاتا ہے پیروں کو بلکل فولڈ کر دیا جاتا ہے آنکھوں کو بند کر لیا جاتا ہے جب ان تینوں کو بند کر لیا جاتا ہے تو ہمارے چاروں اور انرجی کا ایک سرکل بننا شروع ہو جاتا اب ایک پرابلم ہے جو آپ کو بہت جال ستائق ہے وہ ہے ویچار یعنی آپ کے دماغ کے چاروں اور ہزار ہوتر رہے کے ویچار آپ کے دماغ میں گھون گے گھوم گے ان ویچار کو ہٹانے کی ایک معتر تیکنیق ہے جو اس کے بارے میں آپ نے سنا ہو گا بریدن پروسیس جی ہاں آپ سبھی جانتے ہیں مگر آپ کو ایک سٹیپ آگے لے کر جاؤں گا یہ جو ہماری سانسے ہیں ان کو امیزن کرنا ہے ان کو بلیو کلر کا دیکھو وہ دکھ بھی جاتی ہیں تو آپ جب بریدن پروسیس اپنا رہے ہے نا اس کی سٹائل بدل جائے گی چھوٹی 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 ہوتی ہوئی آپ کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں ایک پرکاس میں ارجا کا روپ لے گی یعنی اس سوستہ میں ایسا فیل ہوگا آنکھیں بند ہیں ویچار سن ہیں اور آپ کو باہر کی کوئی بھی ساؤن سراؤن کسی طرح سے کوئی بھی ڈسٹرم نہیں کر رہا ہے اور اس سوستہ میں آسمان سے آپ ایمیج کیجئے ایک بلو کلر کا پرکاس آپ کے سرین میں پرویز کر رہا ہے جو ہمارے اندر جا رہی ہے ایسا انبو ہو رہا ہے جیسے آپ کو بہت پرم آنند آ رہا ہے کافی کم لوگ اس سوستہ تک پہنچ پاتے ہیں یہ جو ایلرژی ہے دوستو یہ الگ ہی سریر ہے یہ جو سریر ہے ناڑی کا ہے وہ بلکل ادرش ہے جو دیکھتا نہیں ہے کھلیا کو سے لیکن جب ہماری آنکے بند ہوتی ہے تو کچھ اس طرح کا دوتا ہے دوستو ہمارا ناڑی کا سریر ہے جو لگ بہتر ہزار ناڑیوں سے مل کر کے بنا ہے ابھی جہان سے سنیا دوستو ناڑی کا کیا کام ہے اور کیوں ہے ہمارے سریر میں ناڑیا ایک پر ایک پر ایک پر ایک پر اس طرح سے لگی ہوتی ہے وہاں پہ کچھ اس طرح سے چکراز بنی ہوتے چکراز کے فوم ہوتے ہیں ہمارے سریر کے اندر ٹوٹر ایک سو بارہ چکراز ہیں یہ جو سپائن ہے نا اس سپائن میں سات چکراز ہے سب سے زیادہ ناڑیا وہی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ انرجی بھی ہی ہوتی ہے اب جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ پورا سار ہے پورا نیچوڑ ہے جب ہم دھیان کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں بیٹھتے ہیں انرجی اوپر سے آ رہی ہوتی ہے نیلے کلر کا پرکاس ہماری بوڈی میں پرویس کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ بوڈی میں پرویس نہیں کر رہا تھا اس کے بیچ میں ویچاروں کا جال بنا ہوا ہے یہ ویچار اتنے زیادہ ہے دوستو کہ اتنا انرجی کا فلو کم ہو جاتا ہے جتنے زیادہ ویچار ہوں گے انرجی کا فلو اتنا کم ہوگا یعنی یہ ویچار کیا کرتے ہیں انرجی کو سریر میں کانوں میں تکلیف ہونا تھائر کی پرویم ہے ہرٹ کی پرویم ہے سٹومک پرویم ہے بی پی سوگ تو میں کوئی بہت بڑا سائنس ہے جب میں نے تھائر ای ایکٹیویشن میڈیٹیشن ریگی جیسے سائنس کو سیکھا اور انبو لیا کہ ویچاروں کی بہلتہ ہونے سے جو انرجی کا فلو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے ویچار سننے ہے تو یہ خائر انرجی کا انبو ہمیں کسی بھی طرح کی بیماری نہیں ہونے دیتا مطلب یہ جو نیلے کلر کی انرجی ہے وہ ہمارے سرین میں تب ہی پرویز کر پاتی ہے جب ہمارے ویچار سننے ہے اسی سے ہماری لوگ پرتی رود شمتہ بڑھتی ہے اور ہمیں کسی بھی طرح کی بیماریاں نہیں لگتی اب ادھیان سے سنیے گا بچوں کے لئے ممی پاپا کے لئے دھیان کرنا کیوں ضروری ہے آج کے سمیہ میں ویچاروں کا پرمان ہے نا وہ کافی خد تک بڑھ گیا ہے پہلے کے جمانے میں کیا تھا دوستو ہمارے جو دادا دادی نانا نانی پردادا ان کے آئیو سو سال اکسو سال اکسو تیس اکسو چالیس سال تک وہ آرام سے جیتے تھے بینا کسی بیماری کے لیکن آج کے سمیہ میں دوستو ایچ کیا ہوگئی ایسی سال پچاس کو کی ٹینشن سٹریس ٹیکنولوجی ان سب کے کارن ہماری آئیو گھٹ گئی ہے اور سب بیماری کہاں سے آرہی دوستو پتا ہے دماغ سے ہمارے مائنڈ سے ہماری سائیکلوجی سے ہمارے ویچاروں سے یہ ویچارہ بڑھ رہے ہیں کیوں پتا ہے ٹیکنولوجی کے کارن ورکلوڈ کے کارن لیکن ٹیکنولوجی اور ورکلوڈ کے کارن ہمارا ورکلوڈ تو کم ہو گیا ہے لیکن من کا لوڈ بڑھ گیا ہے دوسرا اتنا ہی ہمارے آج پاس کے اندر کمپیٹیشن ہے مجھے اس سے آگے جانا ہے مجھے روز پروفرم کرنا ہے اس ٹیکنولوجی کے یقمے کمپیٹیشن کے یقمے ہمارے ورکلوڈ کم ہو گیا لیکن منسی روپ سے دیماغی روپ سے ہم پنگو ہو چکے ہیں ہمارے جیون میں ویچار اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اس کو کم کرنا کسی نہیں سکتے آج کے سمیمے میں ضرور کہوں گا جو بچے ہیں جس میں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں موبائل موبائل میں کھیلے جانے والے بہت سالے گیمز کار ٹون چو کے دیماغ کو ملٹی پلائی پلائی کرتے ہیں مطلب ان کے ویچار آپ نے کئی بار نوٹ کیا ہو دوست بچہ کوئی کار ٹون یا پھر سبح اڑھتا ہے بیٹا تو اسی کی ریڈیشن آپ کی کوسمک انرجی کو کھینچ لیتے ہیں آپ کے اندر جو انرجی گنتی کے تو آپ پاتے ہیں نیند میں دس پر تیس اس کو بھی موبائل ریڈیشن کھینچ لیتے ہیں اور کھیچنے کے بعد جو بچوں کا مائنڈ وہ اسطر نہیں رہتا شانت نہیں رہتا اسی لئے بچے چرچرے ہو رہے ہیں جدی ہو رہے ہیں گسیل ہو رہے ہیں اور ان کے دماغ کے اندر جو ہارمون بیلنس ہے وہ بھی پروپر نہیں ہے اور جو انرجی پرابت کرتے ہیں وہ انرجی بھی ہوتی جا رہی ہے اب میں یہ نہیں کہوں گا دوستوں کہ یہ ضروری نہیں ہے تو اب بات آتی ہے جب ٹیکنالوجی ضروری ہے تو اس کاؤس میں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج مجھے بات کریں گے کہ بیس منٹ روزانہ دھیان کریں گے لکھئے چیٹ میں لکھئے دوستوں جب سے اس کاؤس میک انرجی کے بارے میں مجھے پتا چلا 2014 میں جب سے میں نے اسے اپنے جیون میں اپنایا تو چاہے ہیلتھ ہو فیجیکل فٹنیس ہو ریلیشن شپ ہو جوب ہو بزنس ہو یا کسی بھی چیز کی بات کریں اس کو میں نے حد سے زیادہ بھڑوتری ہی کی ہے اس میں ڈیولوپمنٹ ہی کیا ہے جس دن آپ نے اپلانی یا ایک بار اگر آپ نے اس کاسمک انرجی کو فیل کر لیا جیون میں کبھی آپ اسے چھوڑ نہیں پاؤگی اور دوستو کتنے لوگ ایسے ہیں آج میں آپ کو ریال ہرمو کرا سکتا ہوں اس کاسمک انرجی کو آج میں ریال فیل کرا سکتا ہوں اس کے لیے آپ کو مجھے اینرجی کو فیل کرا ہوں یقین ہمار دوستو اس اینرجی کو فیل کرنے کے بعد جتنے بھی ممی پاپا بچے یا بھائی بہن یہاں بیٹھے ہیں جیون میں وہ میڈیٹیشن نہیں چھوڑ پائیں گے چلی اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ایک ایک کرنی ہے چلی فٹا بڑھ سبھی ویڈیو آن کر دی جی تاکہ سبھی لوگ ایکٹیویٹی کر پا رہے نہیں کر پا دوستو میں آپ کہا تھا یہ پریکٹیکل سیسن ہے اس پریکٹیکل سیسن میں جب تک آپ مجھ سے جڑیں گے نہیں ویڈیو آن نہیں کریں گے اور ان ایکس سائز کو فیل نہیں کریں سکاراتم گروپ سے نہیں اپنائیں گے آپ تھرڈ آئی ایکٹیویشن آدھیات میں کرجا کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے تو پلیز اپنے ویڈیو آن کر لیجئے جنہوں نے بن کر رکھے ہیں اور فٹا فٹ ایک رومال یا کوئی پٹی اپنی آنکھوں پہ بھان لیجئے فٹا یہاں تھرڈ آئی ایکٹیویشن کی چالیس دن کے پروگرام کے بعد ہم بچوں کو کتنا بھی بڑا لالس دیتے جیسے آپ نے چوکلیٹ کا لالس دی دی جی سائیکل بگرہ لالس دی دی جی لیکن اس کے بعد بچہ یہی بولتا ہے میں دھیان نہیں چھوڑ گا مجھے میڈیٹیشن کرنا بہت پسند ایسا انبوب ہے ہمارے ساتھ جنے ہوئے بچوں کے ساتھ ضرور کہنا چاہوں گا روزانہ 20 منٹ کا دھیان ہمیں ضرور کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ دھیان کرنا چاہیے آنکھوں پہ پٹی بھاننے یا رمال بھاننے کے پیچھے سائنس کیا کہیں روم میں پرکاس ہوگا اجالہ ہوگا اس کا اثر ہماری آنکھوں پہ پڑے گا تو کیا ہوگا وہ ریال انبوب نہیں آ پائے گا وہ ریال سیکریشن جال رہی نہیں ہو پائیں گے تو میں چاہوں گا سبھی آنکھوں پہ پٹی بھاننی جی مجھے مت دیکھئے رادی شام جی سنیتہ دیدی مجھے مت دیکھئے آنکھوں پہ پٹی بھاندی مجھے مت دیکھئے سبھی لوگ پٹی چاہیے پٹی بھاندی سبھی ممی پاپا بچے سبھی کو پٹی بھاننی ہے پلیس سبھی اپنے ویڈیو اون رکھے میں نے شروعات کے سیسن میں ہی کہا تھا کہ یہ جو ہمارا سیسن ہے وہ پریکٹیکل ہونے والا ہے یہ لئے آپ پریکٹیکل انبوہ نہیں لیں دوستوں تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے تھرڑا ایکٹیویشن کے چمتکار کو پانچ منٹ کا انبوہ بہت شاندہ رہے گا مجھے پتا ہے یہ پروگرام فری ہے آپ کو کوئی چارج نہیں دینا ہے لیکن اس پروگرام کو کنڈرٹ کرنے کے لئے میں نے بہت پیسہ گھرچ کیا ہے اس پروگرام کے بعد میں چاہوں اس کے لئے ایک شرط ہے آپ کو ایکسل لینا ہوگا تو ایکسل لینے کے لئے صرف ایک چیز اپنی آنکھوں پہ پٹی بھان لیجیے کوئی رومال بھان لیجیے یعنی نہیں بھان لیں گے تو وہ انبوہ آپ نہیں لے پائیں گے چلیئے کافی لوگ نے پٹی بھان لی ہے جنہوں نے نہیں بھان دی ہیں میں چاہوں گا یدی جندگی بدلنے والا انبوہ آپ لینا چاہتے ہیں تو پٹی بھان لیجیے آنکھوں پہ رومال بھان لیجیے تاکہ میلٹرین ہارمون کا سیکریشن جگردست روپ سے آپ میڈیٹیشن میں اس کو فیل کر پائیں چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ریال انبوہ انہی کو فیل ہوگا جو آنکھوں پہ پٹی بھاند لیں آنکھوں پہ پٹی اور جیسے جیسے میں کہوں بیسے آنکھوں کرنا ہے چلیئے سبھی اپنی آنکھیں بند کر لیجیے اور دھیان کی مدرہ میں جیسا میں نے بتایا ہے ہاتھ کے اوپر ہاتھ پہل کو بند کر لیجیے سبھی آنکھیں بند چلیے لمبی سانس لیجیے چھوڑیے پھر سے لمبی سانس لیجیے چھوڑیے آپ کی سانسوں کو فیل کرو وہ بلیو کلر کی ہے آپ کی سانسیں بلیو کلر کی ہے نیلے کلر کی ہے آپ کو سانسوں کو دیکھنا ہے نیلے کلر کی سانسیں اندر بہار آ رہی ہیں very deep four اور deep very deep five very nice very nice آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سانسیں آپ چھوٹی ہو رہی ہیں اور چھوٹی ہو رہی ہیں چھوٹی 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 اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سانسیں آپ کی نوز میں کھیل رہی ہیں آپ کی ناکوں میں کھیل رہی ہیں یہ blue color کی سانسیں اس اس بھی چھوٹی ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی اور چھوٹی ہوتی جا رہی ہے یہ سانسیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ دونوں آنکھوں کے بیچ ایک پرکاس میں ارجا کے سمان ایک جگہ ارجا وان ہو رہی ہے deep very deep یہ ایک پرکاس کا روپ لے رہی لائٹ ایک اورنز کلر کی لائٹ دونوں آنکھوں کے بیچ میں دکھ رہی ہے اور یہ لائٹ بہت ہی پاور فل ہے بہت ہی برائٹ ہے ہماری دونوں آنکھوں کے بیچ میں ایک چاو سا محسوس ہو رہا ہے تو تین بار آپ سب کو بولنا ہے جو سے بولنا ہے آواز گونجنی بھی نہیں چیئے میری طرح بولنا ہے تھڑ آئی تھڑ آئی تھڑ آئی تین بار جو سے بولے آگیا چکر آگیا چکر آگیا چکر میں چاہوں گا کہ آنکھیں بند رکھتے ہوئے آسمان سے نیلے رنگ کا پرکاش دیکھو بلو کلر کی لائم دیکھو جس میں بہت ساری سٹار ہیں مون کے پیسیج ہیں اور وہ نیلے کلر کا پرکاش آپ کے سر سے آپ کی بوڑی کے برین میں پرویس کر رہا ہے بلو کلر کی لائم دیکھو آپ کے مستقش میں آ رہی ہے اب دیکھو وہ دھیرے دھیرے نیچے آتی ہوئی آپ کی آنکھوں سے ناکھوں سے ہوتی آپ کی تھروٹ میں آپ کے گلے میں آپ کے گردن سے ہوتی ہوئی آپ کی دونوں خاتوں کی طرف جا رہی آپ کی انگلیوں تک ایک طرف وہی نیلے کلر کی رائیت نیلے کلر کی ارزا انرجی آپ کے ہرنڈ سے ہوتی ہوئی آپ کے اس ٹومک تک جا رہی ہے اس ٹومک سے نیچے جاتی ہوئی دونوں پیروں میں لیف پیر میں رائیت پیر میں جاتی ہوئی نیچے فیل کرو نیلے کلر کا پرکاس انرجی کے روپ میں آپ کے دونوں لیف رائیت پیر ارزا انگلیوں تک جا رہا ہے آپ کا پورا شریر بلیو کلر کا ہو گیا ہے تین بار جوڑ سے بول نا ہے بلیو لائیت تین بار جوڑ سے بول نا کوسمک انرجی کوسمک انرجی کوسمک انرجی آپ فیل کرو آپ کا پورا شریر بلیو کلر کا ہو گیا ہے جن لوگوں نے ہاتھ پی دکھتے ہیں کہیں درد ہوتا ہے تو دیکھو کہ ریڈ کلر کے پیچیز دھیرے دھیرے بلیو کلر میں بدل رہے ہیں بلیو 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 بنتا جا رہا ہے اور وہ درد آپ کا دور ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو دھیرے دھیرے اپنے پٹی اٹھا آکھیں اوپن کرنی ہے وان ٹو ٹھری فور ہائی اوپن یور آئیز اوپن یور آئیز دھیرے سے اپنی آکھوں کو کھولی اوپن یور آئیز ہم چاہوں گا کی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بہت انرجی فیل کر رہے ہیں بہت آنندیت فیل کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹری فل چارج ہو گئی ہے اپنے ہاتھ اوپر کریں اپنے خواہ اوپر کریں ایسے ہائے ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں کہیں نہ کہیں درد روزانہ بیس منٹ کا یہ انبھو لوگ تو آپ کے اندر کی بیمار دور ہو جائیں گی جو بھی نکار آت مکتا ہے صحیح ہو جائیں گی جو آپ نے لیا ہے میں چاہوں گا کتنے لوگ آج مجھے پرومیس کریں گے کہ 20 منٹ روزانہ انبھو لیں گے میڈیٹیشن کریں گے پلیز سی ہائی پلیز سی ہائی ویری 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 نائس ممی پاپا بچوں کو ایسے مت کہی بیٹا میڈیٹیشن کرو بیٹا میڈیٹیشن کرو بچے میڈیٹیشن نہیں کریں آپ خود کرو کیونکہ جب آپ کریں گے تب بچے آپ کو فولو کریں گے میں جب میڈیٹیشن کے لیے تو میرے بیٹا میرا بیٹا سات سال کا میرے پاس بیٹھ جاتا ہے خود ہی میڈیٹیشن کرنے لگ جاتا ہے اگر میرے بچے کو میڈیٹیشن کر میڈیٹیشن کر میڈیٹیشن کر کبھی نہیں کرے گا لیکن آپ کریں گے تو بچے آپ کو فولو کریں گے تو اسی کے ریفرنس میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا تھرڈ آئی کھولنے کے بعد کیا کیا کر سکتے ہیں پلیز دھیان سے دیکھیں ویڈیو تھرڈ آئی کھولنے کے بعد کیا 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 جا سکتا ہے کیا کیا انگو لے جا سکتے ہیں تو ویڈیو دھیان سے دیکھیں دیو چکشو ہماری آتما کا بہت ہی شکتشالی ماتیم ہے یہ پر لوگ کی واسط دیکھنے محسوس کرنے اور سننے کا بہت ہی شکتشالی سادھن ہے زیادہ سے زیادہ دھیان کرنے سے زیادہ شکتی بہنے لگتی ہے زیادہ شکتی دیو چکشو کو گتشیل کرتی ہے دھیان کرنے کے لیے یہ انوخہ انوخہ ہے دیو چکشو جب گتشیل ہونے لگتا ہے تب ہمارے مستشک یعنی ماتھے پر کھچاو اور خجلی ہونے لگتی ہے کتنے بچوں کو یہاں کھچاو یا خجلی ہونے لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اب کچھ تو کچھ ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے دونوں ہاتھوں کے بیچ پلیز ہاتھ اپر کرو کتنے بچے ایسے ہیں جنہیں یہاں جوتی فیل ہو رہی تھی جب ہم زیادہ دھیان کرتے ہیں تو ہمارے پران میں شریر کو کافی دیو شکتی مل جاتی ہے دیو چکشو کی سمپور انتہ سے ہمیں بہت سی چیزیں آنکھوں سے زیادہ ساف دکھائی دینے لگتی ہے اس سے ہماری حرکتیں بدلیں گی ہمارے وشواص بدلیں گے ہماری سمجھ بدلے گی تھرڈ آئی اوپن ہونے کے بعد ہمارا وشواص بدلے گا ہماری حرکتیں بدلے ہی ہمارے چار اور ایک پوزیٹی اور آئی کریئٹ ہوگا یعنی بلیو کلر کے پوزیٹی وائیبریشن لکھ لیں گے جو آپ کے بچوں کو ہمیشہ سکار آت مک رکھیں گے یہ سبھی چیزیں جو ہیں وہ صرف اور صرف ملتی ہے تھرڈ آئی ایکٹیویشن سی آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے بہت بردست پروگرام لائے ہوں یہ پروگرام چالیس دن کا ہے جس کے مادیم سے ہم تھرڈ آئی ایکٹیویٹ کرتے ہیں جہاں سے سنیے گا یہ پروگرام چالیس دن کا ہے جن بچوں نے چالیس دن پروگرام کر آج بات کر رہا ہوں آپ سے ایڈوانس لیول کی ایڈوانس لیول کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو کونسپٹ ایکواسمک انرجی کا ہائیر سپیجول انرجی کا یہ جو ارزہ ہمارے سرین میں آتی ہے نا بلیو کلر کی لائٹ ہمارے اندر کچھ چینج آتے ہیں بدلاؤ آتے ہیں تو یہ جو کورس ہے وہ بچوں کے لیے ہے بڑوں کے لیے نہیں ایسا نہیں کہ بڑے اس کو نہیں کر سکتے ہیں لیکن بچوں میں یہ چیزیں جیادہ بدلاؤ لے کر آتی ہیں کیونکہ پینل گنثی کا جو ہارمون ہے اس میں سولہ سال کے بعد میں کارون کی لیر جمع سروح ہو جاتی ہیں لیکن فائدہ بڑوں کے لیے لیکن شپیس لیے جو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ بچوں کے لیے کیا گیا ہے اس کورس کے اندر ہم بچوں کو چالیس دنوں تک ٹرین کرتے ہیں اس کے اندر جو لیول ہیں سارے سارے انہیں بلکل کلیر دکھتا ہے ان کی آلفا سٹیٹ کے اندر وچار سننے ہو جاتے ہیں آنکھ بند ہیں وچار سننے ہیں اور آگے کچھ بھی کلر کار یہ دی آپ دیتے ہیں تو پہلے لیول میں اسے وہ پہچان نی لگ جاتے ہیں اس کے بعد اگلے ساتھ دن میں ہم بچوں کو رو جانا ایک پیج پڑھنے کی ٹیکنیک سکھاتے ہیں یعنی پندرہ دن بعد بچے آنکھ بند کر کے وچار سننے ایک بک لیتے ہیں اس کا ایک پیج کرتے ہیں ایلفا سٹیج میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہمارے ایڈوانس دو لیول ہو جاتے ہیں اس کے کو یہ پیچھے پڑھ کر دیں گے تو الٹا بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے رام ودھی لے جاتا بچوں نے پڑھا رام ودھی لے جاتا ہے اب اس پستو کو اپنی ہٹا دیا تو بچے کلکنا شکتی کے مادیم سے بتا پاتے ہے جاتا ودھی رام اس طرح سے الٹا پا رہا ہے یعنی اس کی فوٹوگرافک میموری ایک بار کسی چیز کو دیکھ لے تو آپ کے سب کونسیس مائن میں سٹور ہو جائے اس طرح سے بدل جاتی ہے اس طرح سے ڈولپ ہو جاتی ہے کہ جب وہ کتابیں ہٹ بھی جائیں تو بھی وہ پیج فوٹوگرافک میموری کے مادیم سے سب کونسیس مائن میں سٹور ہو جاتے ہیں اس کے بعد مائی ڈیر فرنڈز لاست میں جو لیول ہے میں چاہوں گا بچے اس میں جائیں اس لیول میں بچے آنکھیں بند کر کے پٹی باند کے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب رہے گی آنکھیں بند ہوں گی وچار سننے ہوں گے اور بچوں کے ہاتھ میں ایک کتاب ہوگی اس لیبل میں بچے کتاب کو اس میل کرتے ہیں سنتے ہیں بکو اس کے بعد میں یہ کتاب جو ان کے پیرنٹس کو پریکٹس کر رہے ہیں وہ لے لیتے ہیں اور بلتے ہیں بیٹا تم نے چوئیس نمبر پیچ پہ کیا دیکھا بچے ایسا دو سے چار منٹ تک کرتے ہیں اس کے بعد میں بچے چوئیس نمبر پیچ کو ویجولائز کرتے ہیں اور بتاتے ہیں پاپا ایک لوین دیکھ رہا تھا پیرنٹس کو اس نے بیٹا اور کیا دیکھا لوین کے ساتھ پاپا جنگل تھا گرین کلر کے پیڑ تھے لوین پانی پی رہا تھا اور کیا دیکھا بیٹا بتاتے ہیں کہ ایک چپٹر ہے اس کا نام ہے لوین اور بھیڑیا کہنے کا مطلب بچے آنکھیں بند کر کے کوانٹم سپیڈ ریڈنگ کے مادم سے یاد کرنے لگ جاتے ہیں ان کی کرنا شکریہ اتنی زاگریت ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں سکینن کرنا کتاب کو سکین کر لینا جیسے فوٹو کوپی کو ہم فوٹو سکین کرنے لگ جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں بابا رامدی جی کیا کہتے ہیں اس بارے میں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور بہت جلدی ایک بار چیزوں کو دیکھ اور پھر سٹور ہو جائے گا دیٹا تو جو میں کئی بار کہا کرتا تھا تھا کہ اتنی زیادہ ہونے چاہیے کہ ساری چیزیں آپ کے بین میں سٹور ہوتی چلی جائے اس کا پورا سائنس ہے جیسے ہمارے باہر کی دو آنکھیں ایسے ہماری پینیل جو گلینڈ وہ بھی آنکھ کی کام کرتا ہے لیکن ایسے اس میں لینس ایسا نہیں ہوتا ہے تو خیر اس کے اوپر بہت شود چل رہا ہے پوری دنیا میں اور بھارت میں یہ سائنس آبھی 2013 میں بہت 2013 میں ہوا اس طرح کا پیو کی بعد میں تو اتنی پریکٹیس ہو جاتی ہے کہ پیج سامنے رکھا اور پورا سکین ہو جاتا ہے جیسے مشین میں تو سکین ہوتا ہے ایسے ہی سکین ہو جاتا ہے برین میں بہت پہلے ایسے سنتے تھے کہ شیو جی کو تیسری آنکھ تھی ہم چالیس دن میں سکھاتے ہیں بچوں کو مگر میں ایک چیز ہے جو سب لوگوں سے کہنا چاہوں گا یہ چیز سب پوزیٹیو لوگوں کو دینا چاہوں گا ان سے شیئر کرنا چاہوں گا کیوں پتا ہے پوزیٹیو لوگ جانتے ہیں میڈیٹیشن کیا ہے ثرڈ ایکٹیویشن کیا ہے میڈیٹیشن کا فائدہ کیا ہے آج جانتی بجیان کی کیوں ضرورت ہے پوزیٹیو لوگ سکار آتما لوگ اس کا مہتو جانتے ہیں اس کا ملے جانتا ہے مجھے پتا ہے آپ سبھی یہ کورس کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ سبھی کیلئے نہیں ہے میں سبھی کو نہیں سکھانا چاہوں گا کیوں پتائے اس کے پیچھے جو سائنس ہے وہ کافی ڈیپ ہے چلی آئیے آپ کو بتاتا ہوں ایک بار گرو جی نے اپنے سششے کو بولا کہ یہ ایک سٹون لوگ اور جاؤ مارکیٹ میں اس کی ویلیو بتا کر لاؤ تمہیں اس کی ویلیو جاننی سیل نہیں کرنا سششے اس سٹون کو لے کر مارکیٹ میں جاتا ہے مارکیٹ میں سٹون دیکھتا ہے سبجی منڈی لگی ہوئی ہے مارکیٹ میں سبجی منڈی میں سبجی والے کو جا کر کے بولتا ہے کہ بھئیہ میرے پاس سٹون ہے اس کے مجھے کتنے روپے دے دوگی اب سبجی والا سٹون کو دیکھتا ہے اس کو سبجی والا کیا دیکھے گا بزن دیکھے گا بھائی میں تیرے کو ایک کلو سبجی دوں گا بولتا نہیں بھی میرے کو بیچنا نہیں ہے میرے کو صرف اس کی ویلیو بتا کر رہی تھی اس کے باس اس سٹون لیتا ہے اور آگے جاتا ہے تو ہے لک اچھا رہا میں اسے سزا دوں گا سیڑ جی بولتا ٹھیک الامر کو دے دیں میں تیر کو اس کے ہزار رو پہ دیں گا بولتا ہے سیڑ جی میرے کو بیچنا نہیں ہے مجھے صرف اس کی ویلیو جان لی وہ تھوڑا آگے جاتا ہے آگے جا کر کے اسے جویلری سوپ دکھائی دیتی ہے جویلری سوپ میں سیڑ جی کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے سیڑ جی یہ لی چیئے مجھے سیڑ کرنا ہے بتائیے آپ جس کیا ویلیو دیں گے سیڑ جی کپلا لیتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں لیند سے چیک کرتے ہیں بولتے رہے یار یہ بڑے کام کی چیز ہے ایک کام کر لاکھ روپے لے میرے سے تُو اور یہ مجھے دے دے سی شخصتہ ہے اور بولتا ہے کہ نہیں میرے کوئی سیل نہیں کرنا ہے مجھے صرف اس کی ویلیو جانے دیں اس کے بعد وہ اوہر آگے جاتا ہے اور ڈائیمنڈ والے کے پاس پہنچ جاتا ہے ڈائیمنڈ والا اس کو جاتے ہی چیل کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے اور ایک لال کپڑا لے کر کے اور اس کو ڈائیمنڈ کو رکھ کے اور اس کے ہاتھ جھوڑ کے بولتا ہے بھائی یہ بہت انمول ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی سبجی والا ایک سبجی دینے کو تیار ہے کوئی ہزار روپے دینے کو تیار ہے کوئی کروڑ دینے کو تیار ہے تو یہ ماجرہ کیا ہے گروز کو بولتے ہے جس کے پاس گیان تھانا اسے پتا ہے اس ڈائیمنڈ کی ریل ویلیو کیا تھی اور جس کے پاس گیان نہیں تھا اس کو بلکل سمجھ میں نہیں آئے گی اس کی ویلیو کیا تھی تو مائی ڈیر فرینڈ تھرڈ ایک ایک ٹیویشن کی ویلیو کیا ہے تھرڈ ایک 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 سبی کو بتانا چاہوں گا یدی آپ سپورٹ کو لینا چاہتے ہیں تو صرف اس لئے نہیں کہ میرا بچہ آنکھ بند کرے اور کلر دیکھے اور جادو دکھائے نہیں یہ کوئی مطلب کا نہیں ہے جب بھگوان نے بچے کو آنکھ بند کر کے کلر دیکھنے کا کیا فائدہ یہ نہیں یہ میرے لئے بلکل سبجی کے برابر ہے جس کی کوئی نہیں ہے ایک سبجی کے برابر ہے لیکن کوئی چاہے کہ میرا بچہ آنکھ بند کر کے کسی کتاب کو سٹور کرے سوامی بیوی کارن کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہوں گی کہ وہ کسی پسط کو ایک بار لیتے تے اسے چھوٹے تے اسے پڑھتے تے سمیل کرتے تے اور وہ انہیں ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتی تھی اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ بچہ ایسا کرے تو اس کی ویلو بھی میرے لیے اس ازار روپے کی طرح ہے لیکن یہ دی آپ چاہتے ہیں کہ ساتھ ہی وہ پڑھائی کریں ایکٹیویشن سے میرے بچے کتابوں کو اس طرح یاد کرنے لگ چیز یاد ہونے لگ لیکن اب میں کلیکٹر نہیں ہوں میں تو سائنٹسٹ نہیں بنانا چاہوں گی کہنے کا مطلب یہ نہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ کلیکٹر بنے آئی ایس بنے اور اچھا جیون جیئے آدھیات کو اپنائے تو یہ میرے لئے لاکھ دوپے کے برابر ہے لیکن میرے لئے انمول کب ہے پتہ ہے جب وہ آنکھ بند کر کے اپنے آپ کو جانی ستے کو جانی اپنے جیون کے لکشوں کو ساکار کر سماج کے لوگوں میں بدلاؤ لے کر آئے انہیں صحیح دشا پردھان کریں وہ ہے میرے لئے انمول وہ کلیکٹر بن جائیں وہ آئی ایز بن جائیں وہ آری ایز بن جائیں اس کے بعد جو اس نے ستے کو جانا ہے جو آدھیات میں کی شکتی کو جانا ہے وہ لوگوں کو سماج کے کلیان کے لئے سماج کی بھلائی کے لئے وہ لوگوں کو اس کا مول بتائے ان میں وہ پردھان کریں لوگ اس وقتی کو آئی لئے دوستو جبور بتانا چاہوں گا میرے جیون کا ایک لکش ہے ایسے دائیمن میں اپنے اس جیون میں 21 لاکھ لوگوں کو تیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ بھارت ورش پھر سے سونے کی چیلیا کہلائے کیونکہ ایسے 21 لاکھ دائیمن جب تیار ہوں گے تو پتہ نہیں کتنے گناہ ملٹیپلائی کر کے سماج کو صحیح دشا صحیح گتی پردھان کریں گے تو مجھے پتہ ہے آپ بھی بہت ایکس سیخنے کے لئے لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا ابھی تک جو آپ نے سیکھا آپ کے بچوں کے اور آپ کی زندگی بدل دینے والا ہے ساتھ ہی میں آپ کو بہت سارے آپ کے بچوں کی پڑھائی سے ریلیٹڈ امیجنگ گفت بھی دینے والا ہوں جو لوگ اس سیسن کو اٹینڈ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ آپ کے بھی چیزوں کو دینے والا ہوں تو پلیز آپ مجھے چیک بوکس میں بتائیے جتنا بھی ابھی تک آپ نے دیکھا سیکھا آپ کو کیسا لگا میں لوگوں کے نام لینا چاہوں گا جو لوگ چیک بوکس میں بتائیں کہ پلیز ضرور بتائیے how was the session پلیز تو پلیز چیک میں بتائیے آپ کو یہ session کیسا لگا میں ضرور دیکھ نا چاہوں گا سنی دی میں بول رہے amazing thank you thank you rikha جی بول رہے awesome fantastic thank you thank you m ba babula جی بول رہے بہت جاندار sir بہت بہت دنیا sir thank you it's amazing super unbelievable ایسا کچھ نہیں یہ سب کچھ science چلی ایک بات ماں کو ضرور بتانا چاہوں گا آپ کے لئے business opportunity بھی ہے آپ بچوں کی ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اس session کو لے رہے تو آپ لئے business opportunity بھی ہے آپ میری طرح بھی لوگوں کو سکھا سکھا سکھتے ہیں اس کے بارے بھی اس کے بارے بھی ہم آگے بات کریں گے تو آپ session کے ان تک جڑے رہی ہے آج کے سمیہ میں کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں اسکول میں ہونی چاہیے تھی دوستوں 2014 میں جب میں نے start گیا تھا میں بتایا تب میں لوگ ڈاؤن سے پہلے چالیس سے زیادہ پورے دیش پر میں institute ڈال رکھے تھے لیکن institute لوگ ڈاؤن کی وجہ سے میں نے پھر بند کر دی ہے اور سکول میں ہمارے education سسٹم میں اس کو apply کرنے کے لئے آج ورطمان میں جائپور میں میں تین سکول کے ساتھ میں تین سال سے starting کر رکھی ہے تین سکول میں بچے انڈین education سسٹم کی پڑھائی کے ساتھ روزانہ ہمارے پریئر کے تر meditation ہوتا ہے روزانہ بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں کیونکہ میرا ماننا یہ کہ ہماری یہ سکول کی سب سے زیادہ ضرورت ہے جو ہمارے گروپ کل میں پہینا چلا کرتی تھی اس لئے آج سکھ ست بیرزگار جادہ ہے پچھلے آٹھ سالوں میں کافی سکول میں سکھایا بھی ہے کافی سکول میں پروگرام بھی کی ہے لیکن یہ سب ہر سکول ملانا چاہوں گا ڈوکٹر لطا سریج جسے جو ڈلی سے ہیں ان کا کیا فیڈبیک ہے اس بارے میں سکھ مہت سکول انبھا کرائے ڈاڑ اور ایمانداری سے کرائے گوڈ بیرے گوڈ سر بہت اتفا ایزت ایک سکر ایک سکر دو ادھر ایزت بیرزی ہمارے ساتھ لیپ بیبا کی ممی بھی ہیں آج جو کی ڈوکٹر لطا سریج شہین کا نام یہ دہلی سے ہر سنڈے ہمارے کلاس لینے آتے ہیں تو میں جانا چاہوں گا کی میم کی سنسطہ ہوگا اس کے ون تین کلاس ہوئی ہیں پھر آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ دہلی سے آرہے ہیں تو کلاس ہمارے پھڑ پھڑ دیا اس کو پڑ دیا تو ہمیں تھوڑا سا لگا کہ کھین سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے کبھل ہلکا سا ماں پتی سی بارتے رکھی آج ہم نے کوٹل لگا گیا پھڑ ہم نے پھڑ میرے پیرنٹس پیٹ ہوئے تھے اس سامنے ایک نیوز پھڑ پھڑ آیا اس نے ساب اچھے سے پڑ لیا چاہے ہیڈلائن ہو یا پیج ہو اس نے پڑ لیا تھا تو وہ میرے لئے مریکل جیسا تھا کیونکہ میں سمجھا سوچا بھی نہیں تھا کہ دو کلاسز میں اتنا اچھا ریزنٹ آئے گا تو ضرور بتانا چاہوں گا دوستوں یہ جو تھرڈ آئی ایکٹیویشن کا پروگرام ہے وہ چالیس دن کا پروگرام ہے ایسا نہیں ہے کہ چالیس دن کے بعد میں ہمارا کوئی سپورٹ نہیں رہ گئے یا ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ گئے ہم لیکن ان کے لیے آنکھ بند کر کے ویجولائز کرنے کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا منی بیگ گارنٹی نہیں دے سکتا لیکن چھے سے پندرہ سال کے پرتیک بچے میں ایسا ریزلٹ آئے گا اس کی منی بیگ گارنٹی ہے اس کے پیچھے کیا سائنس ہے دوستو اگر ایک روڈ یہاں سے ڈالے تو جہاں پہ یہ ملتے ہیں وہاں پہ جو ہارمون اسٹرائی برت ہوتا ہے اس پہ کاربن کی لیر بننا شروع ہو جاتی ہے اور پندرہ سال کے بعد دھیان کر کے مطلب ایڈلٹ ہونے کے بعد دھیان میڈیٹیشن کے مادیم سے بھی اس کاربن کی لیر کو دور نہیں ہر ڈائی اکٹیویشن ہنڈرے پرسنٹ سکسیسفول ہے چھے سے پندرہ سال کے بچوں کے لیے اور وہ بھی منی ویگ گارنٹی کے ساتھ ہی امی پاپا کے لیے ایک بزنس اپورچنیٹی ہے بہت جبردست کہہ اپورچنیٹی ایک سائل بزنس ہے کیونکہ جب آپ ہمارے سے یہ پروگرام سیکھیں گے آپ کے بچوں میں ریزلٹ آئے گا لوگ پوچھیں گے سریعے کیسے ہوا کہیں نہ کہیں آپ ہمارے ویڈیوز دیکھ کے ٹرین ہوں گے اس کے بعد میں ہم تو جنگی پر جنڈنے والے ہیں آپ ہمارے سے جنڈ کے ایک کیریئر بزنس اپورچنیٹی میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنی آرث استطیق کو مجبوط کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو تو یہ سبھی کی زندگی بدل دینے والا پروگرام ہے اب یہ پروگرام میں آپ ملے گا آپ کو اس پروگرام میں ریکوڈ ویڈیو ملے گی دے ون دے ویڈیو ہوں گے پندرہ منٹ کام ملے ڈیو ہوگا اور ان کا جو ایس ہوگا وہ آپ کے لیے لائف ٹائم کے لیے رہے گا اور ایسا نہیں ہے کہ کسی دن آپ اگر ایک دن دو دن اگر چھوڑ دیتے ہے تو کوئی دکت نہیں ہے ایسا نہیں کہ 40 دن کرنے ہیں آپ 40 دن کنٹینی بھی نہیں کرتے چھوڑ جاتے ہیں تو آپ نیکسٹ اس ویڈیو کو ایسیس کر سکتے ہیں اس لیے یہ ویڈیو آپ کو لائف ٹائم کے لئے ایسیس ہوں گے اور ریزلٹ کی 100% منی ویڈ گارنی بھی ہوگی اور یہ میرے ساتھ سالوں کی ڈیسرچ کا پروگرام ہے یہ پہ میوزک ہے جس سے نیورون ایکٹیویٹ ہوں گے برین جم ہے جو ہم نے ایک 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 سائز کی تھی ہاتھ کو بار کرنا اس سے ہمارا برین ایکٹیویٹ ہوگا برین گیم ہیں جس سے برین اور جیادہ پاور ہوگا آئی ایک سائز ہیں جس سے ہماری کانٹیک پاور زیادہ بڑے گی کونسنٹریشن زیادہ بڑے گا کونفیڈنٹ لیول زیادہ ہوگا اس کے علاوہ ایک پریشر پوائنٹ ہے جو ہمارے ساتھ آگیا چکر کو زادرت کرے گا انرگی کرے گا ان ویڈیوز کو اتنا سیمپل بنایا گیا ہے بس آپ گیا اس میں کسی طرح کی پڑھائی نہیں ہے جیسے آپ نے ٹیلر میں دیکھا اس میں آئی ایک سائز ہے برین جم ہے ڈانس ہے مز ہے مستی ہے صرف مستی کی پار سالہ مستی کرتے کرتے بچے تھائیڈ آئی ایکٹیویٹ کر لیں گے کیونکہ اس میں کریٹیویٹی ہے اور بچوں کو صرف کریٹیویٹ پر سند ہے بچوں کو جو کام اینرڈی کرنے کے لئے بولتی اس کو ضرور کرتے ہے پڑھائی کرنے کے لئے آپ بلوگے بچوں کی اینرڈی نہیں کام کرتی ہے ان کا من نہیں کرتا ہے لیکن ایک کورس بچوں کی سائیکلوجی کو لے کر کے بنایا ہے تاکہ ان کی اینرڈی ان کو موٹیویٹ کرے ایک بار بچوں کو ویڈیو دکھانے کے بعد ایک یا دو کلاس کے بعد آپ بچوں کو بولنا ہی بچے آپ کو بولیں کہ نہیں ماما میں کو کرنا ہی مامی میرے کو یہ کرنا ہی ہے میں کھیلنا چھوڑ سکتا ہوں پڑھنا چھوڑ سمیں میں آپ کو بتا دوں مامی پاپا کو کی آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑھے گی ٹی وی کمپیوٹر لیکٹو موبائل کسی بھی ایک چیز کی ضرورت آپ کے باس ٹی وی ہو سکتا ہے آپ کمپیوٹر ہو سکتا آپ موبائل ہو سکتا ہے ٹیبنیٹ ہو سکتا پوچھنے ساتھ ہی آپ بھی اجی ٹی 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 ہوتے جائیں جیسے آنکھوں پہ پٹی باننا ہے بچے کو کار دینا ہے بچے کو کلر دینا ہے ریکوگنائج کرنے کے لئے پوچھنا ہے بک کو فلیپ کر کے سمیل کر کے بچے اندر کیا لکھا ہوا یہ پوچھنا ہے تو یہ ساری ٹریننگ آپ کو ملنے والی ہے پیرنٹ کو ممی پاپا آپ ٹرین ہونے والے ہو تا کی آپ کی آردھ کی مضبوط ہو سکے کرنا کیسے ہے جرور بتانا چاہوں گا اس کورس کو کرنے کے بعد بچوں کو فائدہ کیا ملے گا بینا فائدہ کے یاد ہے آنکھیں ملیں گی اور یہ آنکھیں ایسے ہوں گی وارٹر پروف پانی چلا جائے دست پروف کتنا ہی ٹھوک لوگ کبھی نہیں جانے والی ہے اسی سال لبی سال کے ہونے کے بعد میں بچے آگ بند کر کے دیکھیں گے جی ہاں کیونکہ ایک بار جب بچوں کے آگ کھل ہوں گے لائف ٹائم نہیں جانے والی ہے ساتھ ہی بچوں کے پانچوں سینسز ایکٹیویٹ ہوں گے تاچ تس سینس ہیئر سینس اسمیل سینس ٹیس سینس یہ پانچوں سینسز ایکٹیویٹ ہونے والے ہیں جہاں بچے آزاکھوں سے ایک گھنٹے میں اس چیز کو پڑھتے جب پانچوں سینس سینس انس پاور ایکٹیویٹ ہو جائیں گے تو آرٹومیٹ چھے سے آٹھ بنا کم سمی میں اس کو پڑھیں گے تو یاد بھی ہمیشہ کے لئے رہنے والا ہے آپ کو یہ کورس آج یہ کورس انٹرنیشنل لیول پہ چل رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ سکھایا جارہ کس نے سنایا ایک نام ضرور جاننا چاہوں گا آرٹ آف لیولنگ ہاتھ پر کیجئے آرٹ آف لیول بلکل سری سری روی سنکر چلے سنتے ہیں ایک بار کیا کہنا چاہ رہے ہیں سری سری روی سنکر جی ہمارے سپورس کے بارے میں سینس کے بارے میں ایک ویڈیو تیان سے رہی the five senses in this program we train the children to go beyond the five senses and tap into the sixth sense of the kind of intuition up now but the intuition process cut to take up loaning but the intuition process cut they own key enter chakshuk jagrat hotyer what's about which come for certain the car is great to get up from the left eye of the the main the 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 انتر جان جائے تو بہت کچھ ہم کو پرابت ہوئے گا تو مائی ڈیر فرینڈز یہ کھڑ آئی ایکٹیویشن کورس آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی بدل دینے والا پروگرام ہے اس کو کرنے کے بعد آپ کے بچوں کا کونسنٹریشن پاور بڑے گا کونفیڈ ڈینس بڑے گا آئی لائفوں ملی جائے گی پانچوں سنسج ایکٹیویٹ ہو جائیں گے ساتھ ہی آپ کے بچے سیلیبریٹی ہوں گے حد سے جارہاں ان میں کونفیڈنس ہوگا لوگ ان سے آٹوگراف لیں گے لوگ ان کے ساتھ فوچوں کی چوانے کے لئے ترسیں گے ٹی وی پہ جائیں گے اور بہت جگہ وہ آپ کو ریپرزینٹ کریں گے آپ کے سماج میں آپ کا نام بڑھائیں گے آپ کو پرسیدی دلائیں گے آپ کو اپنے بچوں میں آج کے سمیہ میں کمپیٹیشن کے ماہول میں ڈیجیٹل ماہول میں ایسی سکل ڈالنی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے کام ہے انہیں بھیڑ سے الگ بنائے ان کے کونفیڈنٹ کو ڈولپ کریں جب بچے سکول میں کولونی میں سوسائٹی میں جب آپ کا بچہ آگ بند کر کے سائیکل چلا رہا ہوگا آگ بند کر کے چیزوں کو ریکول کر رہا ہوگا پہچان اپنی الگ منا رہا ہوگا تو اس کا کونفیڈنٹ لیول کیا ہوگا دوستو سوچو اسے منس انچالن سے کبھی اسے جھجک نہیں ہوگی اسٹوچ پرفومنس سے کبھی جھجک نہیں ہوگی ہی ویل چاہوں گا یہ سب اسکل ڈولپ کرنے کے بعد بچوں کو ایک گیم میں ماسٹر ضرور بنائیں اسپورٹس میں ایک میں اس کو ماسٹر ضرور بنائیں کیونکہ آئے بند کر کے جو اسکلوں میں ڈولپ ہوں گے ساتھ میں یعنی ایک گیم میں وہ ماسٹر ہوں گے تو وہ آپ کو انڈیاز گوڈ ٹیلنٹ تھا لے کر کے جا سکتے ہیں وہاں جا کے آپ کو اپنے آپ کو پرفوم کریں گے کپل شرماش ہو کون منے گا کروڑ پتی انڈیاز گوڈ ٹیلنٹ ہر پروگرام پہ ہمارے بچے گئے ہیں آج ان کے پیلنٹس کتنے کچھ ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے بچے کتے کونفیڈنٹ ہے اور ان کے پڑھائی کی سکل کس لیبل پہ چلی گئی ہے آج ہی دی میں آپ کو بات کروں میرا ہی بچہ ہے ساتھ سال کا نام ہے ریدم شرمان کلاس ہے سیکنڈ اس نے پچاس سے جادہ اسکلوں میں جگہ جگہ لوکیشنز پہ ڈیمو ریپرزنٹ کی ہیں آنکھ بند کر کے کتابیں پڑی ہیں کلر پہچانے ہیں آج وہ سیلیبریٹی بن چکا ہے پچاس سے زیادہ اس کو ٹروفیز مل چکی ہیں کتنے ہی نیو چینلز پہ نیوز پیپرز میں اس کے کٹنگ آ چکی ہیں جب بھی میرے پر کوئی آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا میں گیم کھلوے کھلو وہ یوٹیوب چلا کر کے بولتا ہے ارے میرا یوٹیوب چینل دیکھوں میرا یہ دیکھوں یو کئی ای آر ایس 5 zero 0 zero thank you thank you الپور لائل الپور لائل آپ یہ مرضیوں کو دو پھر بڑا ہوا دیلی دو تین چاہر ایسے دو پھر اپن آدار کا نوٹ پھی ٹرائے گی ہم ستارٹنگ ہے پہلے ہم کماؤ نماشکار دوستو میرا نام راجش کماؤز ہے اور میں ڈائریکٹر ہوں جانس گروف اور ایڈیویشن کا آپ میرے ساتھ میں یہ بچہ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے لگم شرما یہ ایک خلاس سیکنڈ کا سٹوڈنٹ ہے اور جب ہم پہلی بار جب یہ ہماری سکل میں آیا ہے ہم پہلی بار اس سے ملے ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کے اندھے بچوں میں نہیں ہیں یہ کیچنگ پاوریس کی بہت اچھی ہے جب دیسی جو کوئی یاد کر لیتا ہے تو آج میں نے میرے بیٹے کو ایسی اسکل دی ہے اس کے کیریر کے مجھے بلکل بھی چنتہ نہیں ہے وہ ایسا ٹیلنٹ رکھتا ہے وہ سب سے الگ کیریر بنائے گا میرا انمول میرا ڈائیمنڈ جو سماج کو صحیح دسا کی اور اگرسر کرے گا آپ بھی اپنے بچے کو ایسا انمول ڈائیمنڈ بنا سکتے ہیں ایسی اسکل دے سکتے ہیں بہت کمپیٹیشن ہے مرنہ سب پڑھ رہے ہیں سب ٹیکنولوجی کے آگے بھاگ رہے ہیں الگ کیا دیا جرور سوچنا دوستوں تو دوستوں میں آپ کو جرور بتانا چاہوں گا جب یہ پروگرام میں جیپور میں لائیو لیتا تھا تو میرے پاس سمپونڈ راجستان اور راجستان نیربائی دلی بحرود گڑگاوہ یہاں سے لوگ گزرات میرے پاس آتے تھے تو جب میں لائیو سیسن لیتا تھا تو اس کی پرائیس تھی مائی ڈیئر فرینڈز وان فور ٹریپل نائن اونلی جب میں یہ سائی لائیو سیسن لیتا تھا مگر آج آپ کے لئے بہت ہی گولڈن اپورچنلٹی ہے اس کا پرائیس سن کر کہ آپ چونک ہو جائیں گے آپ چونک جاؤں گے اور یہ آپ کو مل رہا ہے کیونکہ اون لائن میں ہمارا خرچ بہت کم آتا ہے اور محنت بھی ایک بار لگتی ہے اتنا ہی نہیں ساتھ میں آپ کو بہت سارے گفٹ بھی دینے جا رہا ہوں دوستو کیونکہ ایڈیوکیشن لائن میں میں نے آٹھ سال سے ریسرچ کر رہا ہوں اور ایک گفٹ ایسے ہیں لیکن ایک شرط ہے ایک گفٹ انہی کو ملیں گے جو آج ریجسٹریشن کریں گے گفٹ کتنے لوگوں کو پسند ہے جی ہاں دوستو میں آج آپ کو یہاں بہت کچھ دینے آیا ہوں تو پلیز ریجیور ہینڈ اپنے ہائی کیجئے ہیلو کیجئے اپنے ہاتھوں پر کیجئے کتنے لوگوں کو گفٹ پسند ہے چلیے واؤ سبھی کو گفٹ پسند ہے اویسلی ہو بھی کیوں نہ گفٹ ہوتی ایسی چیزیں فری چلیے تو دوستو آج میں بتا دوں بچوں کی پڑھائی میں یدی آج کی ڈیٹ میں بچوں کو بہت آگے سفر بنانا ہے تو میٹھمیٹیکل سٹرونگ میں بہت کرنا بہت ضروری ہے اور میٹھمیٹیکل سٹرونگ کرنے کے لیے بہت ساری ٹیکنکس چل رہی ہیں لیکن ہمارے انڈیان ایڈیوکیسن سسٹم بھی کوئی بھی نہیں ہے اسی لیے میں آپ کے بچوں کو میٹھمیٹیکل سٹرونگ بنانے کے لیے لے کر کہہوں سب سے پہلے پہلا کورس ابیکس جرور دوستو آپ نے نام سنا ہوگا یدی میں مارکیٹ میں بات کروں آف لائنگ کورس ابیکس کی تو ٹوانٹی تھاؤزینڈ اس کی پرائز ہے کیونکہ دو سال کا کورس ہے آٹ لیول ہے اور جو آن لائن ایڈیس کی میں بات کروں پرائز کی آپ کہیں بھی ایڈیس سیکھنا چاہیں گے تو نائن 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 نو ہزار نو سن نینیان گروپیس کے پرائز ہے وہ ایڈی آٹ ریسٹریشن کرتے ہیں تو آپ کے لیے بیلکل فری جب کی ابیکس کا نولیجی دی آپ کے بچوں کو ہو جائے تو جوڑ باقی گناہ بھا کیوب اسکوائر یہ بینا پیپر پین کے سائلتہ سے چھٹکے میں ہل کے جا سکتے ہیں بلکل ہا دوستوں اس کے علاوہ جو نیکس گفت میں آپ لوگوں نے لے کر آیا ہوں وہ ہے ویدک میت بلکل جی ہاں صحیح سنا آپ نے دوستوں ابیکس آنے کے بعد میں بچوں کو ویدک میت آنا چاہیے ویدک میت بہت ضروری ہے پر وہی بات میرے مجھ سے بار بار نکلتی ہے انڈین ایڈیوکیسن سسٹم آج بھی ان چیزوں کو اپلائی نہیں کرتا جبکہ نائنٹین سکسٹی فائیگ میں آچار اس نے کسنی تیردی جی نے ویدک میت کی رسنا کر دی تھی اور ویدک میت میں سولہ ستر اور تیرہ اپستر ہے اور اس کی رسنا پتا ہے کیوں کی نہیں تھی تاکہ کمپیٹیشن میں کم سمیہ میں بینا پیپر مین کی سائلتہ سے چیزوں کو سول گیا جا سکے لیکن آج بھی وہ ہمارے ایڈکیسن سسٹم میں نہیں ہے اور وہ بھی میں آپ کے بچوں کو بلکل فری دینے آیا ہوں اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں آپ کو ایک کورس میتھمیٹیکل کا اور فری دینے آیا ہوں یہ ہے میت چالیسہ جسے گنیت کے سیوہ نیورسک شک کمل کانجی گرم نگری جتوڑڑ کے رہنے والے انہوں نے لیکھی ہے دوستو یہ میت چالیسہ بک نہیں ہے ایک چمتکار ہے ایک عیسوسنی عاویسکار ہے سے نمبرز کو تینتھ سٹنڈر ایٹھ سٹنڈر تک کی بیسک نمبرز کو انہوں نے ماتر چالیس سلوک میں کنورٹ کر دیا ہے پورے بھارت میں نہیں پورے ورڈ میں ایسی رسنا کرنے والے میرے گردیو کمل کانجی جنہوں نے گریم کو اتنا سرل منائے ماں کو ایک جلد جلد ضرور رکھانا چاہوں گا دوستو دیکھیں ساپیک سال ایک دوہا ساپیک سال ویڈیو ملے گے جس میں کمپلیٹ میٹ چالیسہ چالیس لوگ آپ کو ملے گے جس میں کمپلیٹ میٹ پرتیشت کیا ہے سمیہ چال دوری سائنٹیٹا کوستیٹا سب کچھ کمپلیٹ کرنا کیا ہے روز بچے کو اٹھنا ہے صبح چالیس لوگ کو اچارن کرنا ہے جیسے ہنوان چالیسہ ہمیں یاد ہو جاتی ہے ویسے ہی آنے والے دو چار مہینے میں میٹ چالیسہ بچوں کو یاد ہو جائے گی اور پورے جیون بر بیسک میٹھو کبھی نہیں گولیں گے تو یہ تینوں گھنیٹ کے کمپنیشن آپ لوگوں کے لیے جیدی آپ آج ریشٹیشن کرتے ہو بلکل فری چلیئے جی ہاں دوستو شاید ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کچھ اور فری دیا جائے میرا دل بہت بڑا ہے میں آج آپ کو ایک ایسی چیز گپ دینے جا رہا ہوں جو آج تک گوگل یوٹیوب کہیں نہیں ملے گی صرف میرے پاس ملے گی جس کو میں نے رشت کیا ہے بہت ہی انوکھا پروگرام یہ پروگرام ہے پڑھنے پڑھانے کا ایک ایسا طریقہ جس میں ریویزن کی ضرورت نہیں مطلب ایک بار پڑھ لیا دوبارہ یاد نہیں کیا ہے دوستو تو تھرڈ آئی ایکٹیویشن کے کہیں نہ کہیں بھارت میں پروگرام مل جائیں گے نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ تھرڈ آئی ایک کلپنا سکتی وہ ویجولائیزیشن پاور ہے جو ایک بار بچے میں آگئی تو پسطک کو پیج نمبر صحیح دیات کیا دے سکتا ہے گور کرنا دوستو اس بات پہ ایک ایک شبد محکن ہے لیکن سمپون بھارت میں کوئی بھی آپ کو یہ نہیں سکھائے گا کہ اس ویجولائیزیشن پاور کو یوز کیسے کرنا ہے پلکل یہ تھرڈ آئی پاور انڈیا میں دس سال سے ہونے کے بعد میں بھی آج اتنی پبلش کیوں نہیں ہوئی اس کے پیچھے ریجن ہے گرچوں میں ریزنٹ آ جاتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن لائف ٹائم وہ کیسے بنا رہے اور کیسے اس کو بک میں پریوب کیا جائے یوں سمجھئے آپ کو گنتوں دے دی گولی دے دی لیکن چلانا نہیں آتا تو آپ کو ہم پڑھنے پڑھانے کا ایک ایسا طریقہ سکھائیں گے جس کے مادر سے تھرڈ آئی کی ویجولائیزیشن کا سمپون پریوب بچہ اپنے پرتیک چیپٹر میں کرے گا اور اس چیپٹر کو جیسے ایک بک ہوتی ہے اس کا کوئی رائٹر ہوتا ہے اس رائٹر کی بک کو بچے خود رائٹ کریں گے خود لکھیں گے اور پھر ٹیچر کو دیکھ کر فولو نہیں کریں گے دوستو ایج ای ٹیچر اس کو پڑھائیں گے اور پڑھانے کے بعد بلیک بورڈ کو ایج ای ٹیچر ریپرزنٹ کریں گے اور آپ لوگ بچوں کا ویڈیو بناو گے اور بچوں کا یوٹیوب چرے بناو گے اور اس پہ ڈالو گے تو بچے کی آٹ ڈروائن کریٹیوٹی سیل کونفیڈنس ایج ای ٹیچر ایج ای یوٹیوبر اسے آپ آج بنا دیں گے میرے پاس میں روزانہ تیرہ ہزار سے زیادہ بچے اسی کورس کو کر رہے ہیں جو آپ کے لئے ملائے ہوں بلکل فری اس کورس میں روزانہ آپ کے بچے اپنی ہی بک کا اپنے ہی چیپٹر کا ہمارے پاس میں لے کر آئیں گے اور ہم انہیں کنورٹ کرنا سکھائیں گے کیسے اس کو مووی میں کنورٹ کیا جائے اور کیسے اس کا ایج ٹیچر ریپرزنٹ کیا جائے یہ ہے اصلی طریقہ تھرڈ آئی ایکٹیویشن کے ویجولائیجیشن پاور کلپنا شکری کو پستک میں یوز کرنے کا جو آپ کے لیے آج ریجسٹیشن کرنے پہ بلکل فری ہے تو دوستو ابیکس کورس 999 کا بلکل فری آپ کو دے دیا ویڈی میٹ 4999 کورس بھی آپ کو بلکل فری دے دیا میٹ 40 کورس بھی آپ بلکل فری دے دیا ساتھ ہی اینرکی کے مادیم سے میموری ورکش کے مادیم سے تھرڈ آئی ویجولائیجیشن کو یوز کیسے کرنا ہے جس میں میموری ٹرکس ہیں گیارہ سے زیادہ اور ویجولائیجیشن پاور ہے 9999 کا یہ کورس بھی آپ کو فری دے دیا اس کے علاوہ ریکی کمپلیٹ آپ فری دینے جا رہا ریکی کے مادیم سے آپ اپنی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں بہت ساری بی پی سکر ایسی بیماری ہیں جس کو ریکی کے مادیم سے بوڈی سکیننگ کے مادیم سے آپ دور ہمارے ڈاؤٹ سیسنز ہمارے میٹ اپ پراؤگرام ہمارے ڈاؤٹ اپ سیسنز جہاں ویک لی ہم لوگ ملیں گے کہنے کا مطلب دوستوں جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو فری دی ہے جیسے ہم ہر منڈے شام آٹھ سے ساڑھے نو بجے اب ایکس کو لے کہیں آپ پر ڈاؤٹ ہے تو ایوری منڈے ہم زوم پہ ملیں گے 8 پی ایم تو 9 30 پی ایم جس میں آپ اب ایکس کے سارے ڈاؤٹ کی ری سول کر سکتے ایسے ویکلی آپ سکھاتے جائیں گے اور ویکلی میں آپ کی پرابلم سکو بھی دور کرتا جاؤ ہوگا آپ کے پاس ریکوڈ ویڈیو پہ ہوں گے تو آپ اپ اپ ایسے کے ایکس پر ٹیچر بن جائے اسی طرح ٹیوز ڈے کو 8 9 30 ویدک میٹ اسی طرح کمل کان جی جو میٹ چالیس کے پرفیکٹ ٹیچر ہے جنہوں نے میٹ چالیس بنائی ہے وہ آپ سے مخابل ہوں گے ویڈیو کو 8 9 پی اس کے علاوہ سنڈے کو ہمارے دو پروگرام ہوں گے دو پہر تین وزے سے لے چھ بجے تک جو ہمارا ڈاؤٹ سیسن چلے گا وہ آپ کے بچوں کی ڈیلی ٹویشن سوگی دوست ویک میں چھ دیں ہم بچے کو ورک دیں گے کہ آپ کو ہر سبجک کا ایک چپٹر پچھر میں کھر کیا کو انتیار کرنا ہے اور اسے ایج ٹیچر ریپرزنٹ کرنا ہے ہمارے تین سے چھ کے میٹ اپ ڈاؤٹ سیسن میں جہاں پہ ہزار بچے جڑے ہوں گے وہ دیکھیں گے کیسے بچے ایج ٹیچر اس تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں دور کریں گے ان سارے کورسیج کی یدی میں بات کروں تو ٹوٹل پرائز جو بنتی ہے وہ ہے 5 4 9 9 3 جی ہاں دوستو ان سارے کورسیج کی جو ٹوٹل پرائز ہے آن لائن وہ بھی آف لائن تو لینا بہت مسکر اور پاسیبل بن جاتا ہے آن لائن دین کی سب کورسیج کی ٹوٹل پرائز بنتی ہے تو وہ ہے 5 4 9 9 3 جو کہ آپ مل رہے ہیں آج بلکل فری لیکن شرط ایک ہی ہے آج ریجسٹریشن آپ کروگے تو یہ آپ کو بلکل فور ہی ملے گے اور جس کے اندر کا جو کورس ہے اس کی ریج ہم نے بتائی آپ کو 1 4 9 لیکن آج ان کورسیج کے فری ہونے کے ساتھ ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں بلکل ہی کمدام میں 1 0 9 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 اس سے بھی کم اس سے بھی کم آج ہم آپ کو ایک کورس کتنے لوگ چاہتے ہیں اس کورس کو کرنا say hi say hi ہاتھ اوپر کیجئے آو واؤ کافی لوگ ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ایسا لگ رہا ہے کہ فیس بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اتنے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو لینا تو چاہتے ہیں لیکن فیس کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہاتھ اوپر کیجئے واؤ ضرور بتانا چاہوں گا دوستو یہ کورس آج آپ کو اور بھی شوکنگ آماؤٹ میں دینے جا رہا ہوں ایک ایسا شوکنگ آماؤٹ جو آپ کی اور آپ کی بچوں کی زندگی بدل دے گا آپ کر کے آپ ڈاؤٹ کر رہے آپ کے سارے انپوٹ کے لئے رجائیں گے مات اس کورس سے تو آج می ڈیر فریرنڈز یہ کورس سیون ٹریپل مان آئین سیون ٹریپل نائن میں نہیں آپ کو ملنے جا رہا ہے آل لی سیکس ٹریپل نائن نہیں نہیں می ڈیر مات کو سٹرونگ کرنے والی کورس ان کی زندگی بدل دینے والا کورس ان کا بہت سرس رکھنے والا کورس یعنی آپ ڈیلی ٹویشن بھی کرواتے ہیں بچوں کو تو بھی پانس روپ پرمند کرج کرتے ہیں جبکی ہم تین سے چھے بچوں کی بک میں چلنے والی کورس کے میں گنی چالی سا بلکل فری سارے میموری ٹرکس بلکل فری اور سب سے بڑی چیز تھرڈ آئی ایکٹی ویشن کورس بھی آپ کے ساتھ میں تو آپ مجھے بتائیے کیا پرائز رکھوں جلدی بتائیے فٹا پر چینڈ بوکس میں لکھئے آپ کے لئے کیا پرائز رکھنی ہے میں جرور دیکھنا جاؤں گا دھائر آپ جی بول رہے ہے لال جی ویو لکھ رہے ہے آئی آئی نیدی میں کہہ رہی ہیں آئی 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 بہت ہی شاکنگ پرائز میں لیکن یدی آج آپ نے ریسٹیشن نہیں کرایا تو آپ کو ملے گا صرف تھرڈ آئی ایکٹیویشن کورس مارک تھرڈ آئی ایکٹیویشن کورس یہ فری کورس نہیں ملے گے اور وہ تھرڈ آئی ایکٹیویشن کورس آپ کو ملے گا مونی وی گارنٹی کے ساتھ چالیس دن کے سیسن میں آپ کے بچے میں ریزٹ نہیں آتا ہے آد بند کر کے بچے نہیں پڑھ نائن یہ اوفر ماتر تیس لوگوں کے لئے تیس فیملی کے دھیان سے دیکھئے فور ٹرپل نائن میں ابھی بھی یہ اوفر ماتر تیس فیملی کے لئے ہے ابھی دھیان سے دیکھئے آپ کو کیا کرنا ہے سکرین پہ آپ میرے موبائل نمبر بینگ ڈیٹیل گوگل پہ فون پہ شو ہو رہے ہیں آپ کو اس پہ گوگل پہ 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 ٹی ایم فون پہ یا پھر وینگ ٹرانسو کرنا ہے اور اس موبائل نمبر پہ ہائی لکھ کے آپ سکن شوٹ بیزنا ہے ہائی لکھ کے آپ سکن شوٹ بیزنا ہے سکن شوٹ بیزنے کے بعد میں میرے یہاں سے ایک میسیج پلیز مجھے کول نہ کیجئے کافی لوگ کے کول آرہے ہیں کول نہ کیجئے میں زوم میں لائی ہوں میں فون پک نہیں کر پاؤں بیزنا ہے اپنے موبائل سے اسکا سکن شوٹ لینا ہے اور جس نمبر پہ آپ نے پیمنٹ کیا ہے نیتن کمار شرمان 963 660 1234 اسی پہ آپ کو ہائی لکھ کر کے اسکا سکن شوٹ شیئر کرنا ہے پیمنٹ کے بعد میں آپ کی کچھ ڈیٹیل وارس پہ ہم آپ سے مانگیں جیسے سٹوڈن نیم فادر نیم ایڈرس لوکیشن کلاس ایج اور اس طرح کے ڈیٹیل کے بعد میں آپ کو سارے لنک مل جائیں گے سارے ڈاؤ سیسن کے لنک مل جائیں گے آپ کو ہماری اپلی پاس سب پروائیڈ کرا دی جائیں گے اور اس کے بعد اور میں ضرور کہنا چاہوں گا دوستوں کسی کے کسی بھی طرح کی کوئی ڈاؤٹ سیں کسی بھی طرح کی بات ہے تو پلیز ہاتھ اوپر کیجئے ہاتھ اوپر کیجئے ریج یور ہینڈ نو سے انمیوٹ کروں گا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں لیکن پلیز مجھے کول نہ کیجئے میں کول پک نہیں کر پاؤں گا مجھے آپ لوگوں کی ڈاؤٹ سینہی پہ کلیر کر پاؤں گا آپ کوئی بھی بات مجھے وارٹس اپ کر دیجئے جب بھی مجھے ٹائم ہو پہ مجھے کول کر لوں گا پلیز 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 ابھی بھی کسی ممی پا بچے کو ڈاؤٹ ہے تو اپنا ہاتھ اوپر کیجئے میں آپ کو unmute کروں گا اور آپ اپنا کشنیاں پر پوچھ